نوولز فاریور میں خوش آمدید تو فائنلی آج میں وہ نوول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ انتظار تھا اور آپ لوگ اتنی بار مجھ سے پوچھو گے تو کہ سرخ آنچل کا سیزن ٹو پڑھ دیں سرخ آنچل کا سیزن ٹو تو میں نے تانیا تاہر سے اتنی دفعہ بولا کہ یار مجھے دے دوں اس کا سیزن ٹو تو فائنلی انہوں نے مجھے دے دیا ہے اور میں اس کو پڑھنے جا رہی ہوں اور اس کا سیزن ٹری بھی آنے والا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ان کے چینل پر ملے گا اور اگر ابھی آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں یا کر لیا ہے تو آپ لوگ جا کر ان کے چینل پر سیزن ٹری بھی سن سکتے ہیں سرخ آنچل کا اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی میری طرح انتظار ہوگا کہ یہ سیزن کیسا ہوگا اور اس کی سٹوری کیسی ہوگی تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیزن کو بغیر کسی دیر کے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کی پانچ اپیسوڑ اس چینل پر میں آپ لوگوں کو دوں گی اور واقعی کی اپیسوڑ آپ لوگوں کو بوکس پاریور چینل پر ملیں گی اور مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا میں کیوں کر رہی ہوں تو جناب آپ لوگوں کو ناول تو سننا ہی ہے اور مجھے اپنی آرڈین کو ادھر شفٹ کرنا ہے کیونکہ جیسے میرے پاساتھ پہلے ہو چکا ہے میرا ایک چینل ڈیلیٹ ہو چکا ہے میں اس طرح کا کوئی اور رسک نہیں لے سکتی تو آپ لوگوں کو اس چینل پر میں شفٹ کرنے کے لیے ایسے کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ازازیل ناول بھی وہاں جا کر سن سکتے اس کی پرسٹ اپیسوڑ آپ لوگوں کو ناولز فاریور پر ملے گی اور بھی دو تین ایسے ناولز میں نے سٹارٹ کیے ہیں جو کہ میں نے دوسرے چینل پر شفٹ کر دی ہیں کسی کو اعتراض ہے تو ہوتا رہے میں کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ لوگوں کو سننے ہی ہیں تو آپ لوگوں کو ایسے کرنا پڑے گا اور باقی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میں نے نیو چینل سٹارٹ کیا ہے فاریور بک ہیون اس کو بھی جلدی سے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے اور اس کا واش ٹائم اور سارا کچھ اس کا کمپلیٹ کرنا ہے جلدی سے تو آئیے جلدی سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے اور زینیا شرجل کا ناول بھی میں نے فاریور بک ہیون پر شیفٹ کیا ہے جنت کے پتے بھی ادھر ہیں اور بہت سارے ناولز آج کل میں سٹارٹ کی ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ختم ہوں گے اگر آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے تو آپ لوگوں کو جلدی جلدی اس کی اپیسوڈز مل جائے کریں گی تو آئیے جلدی سے بغیر کسی دیر کے اس ناول کی پہلی اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں افان کی وفات کے بعد پریشے کی دوسری شادی سب نے مل کر گرا دی تھی لیکن انتخاب کرنے میں شاید سب سے ہی چوک ہو گئی تھی بیرشا اور لائیوہ تقریباً دس سال پہلے ہی وہ شہر جہاں سب ان کے اپنے تھے چھوڑ کر کوئیٹا چلے گئے لائیوہ بلکہ بلکہ بلکل بھی کہیں جانا نہیں چاہتی تھی اور وہ سب سے خاص کر ہیدر سے دور ہوتے ہوئے بہت روئی تھی لیکن ماں کے ساتھ اسے آج سے دس سال پہلے یہاں آنا پڑا لیکن ان دس سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جو اس کی سوچ کے بینہ گزرا ہو وہ یہاں بہت دنہا تھے یہاں سب تھے اس کی ماں تھے اور بھی رشتے تھے جنہوں نے اسے صرف ایک سوتیلی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا تھا اس کے سوتیلے بہن بھائی بھی تھے جو کہ اسے ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہو اور سب اسے ایک غیر ضروری شخص کی طرح جانتے اور سمجھتے تھے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اسے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیا تھا اب تو حالات ایسے تھے کہ یہاں پر ہر کام لائبہ کے زمیں ڈل چکا تھا پریشے چاہ کر بھی بیٹی کیلئے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ معیز کافی سخت گیر ثابت ہوا تھا وہ ریائت دینے والا انسان نہیں تھا لیکن کبھی اس نے پر کر جانے کی نہ سوچی تھی اس کے سر پر اب ماں باپ بھی کہاں رہے تھے کہ وہ پر کر جاتی حالات واقعات سب بدل گئے تھے پھر معیز نے نہ کبھی جانے دیا واپس اور نہ ہی کوئی جب وہاں سے آیا اسے ان لوگوں سے ملنے دیا یہ تو شادی کے بعد اس کی اصلیت سامنے آئی تھی اور وریشہ نے کمپرومائز کر لیا لیکن معیز کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتے اسے راضی کرتے کرتے وہ بیٹی کو بالکل تر کر چکی تھی وہ بیٹی جسے افان نے نازوں میں پالا تھا ایک کار حادثے میں ہونے والی اس کی وفات ان دونوں کی ہی دنیا بدل گئی تھی لائبہ کوئی حقائط کا حرف لب اس سے جدا نہیں کرتی تھی وہ صرف دیکھتی تھی کہ معیز کے روکے روئیے اور سخت طبیعت کے باوجود اس کی ماں معیز کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی اکثر تو اسے غصہ بھی آتا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں تھا اس غصے کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا بھلا اس غصے کا جب وہ اس غصے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی سالار کبیر زین یہ آریز نے کبھی پڑھ کر یہ آریز نے کبھی پڑھ کر پوچھا بھی نہیں یہ اسے لگتا تھا حالانکہ افان اور سالار بہت گہرے دوست تھے پھر بابا کی وفات کے بعد سب بدل گیا وہ ان لوگوں سے سخت بدگمان تھی لیکن ایک شخص تھا جس سے بدگمانی کبھی نہیں ہوئی اور وہ تھا حیدر جسے ایک بار ٹی وی سکرین پر دیکھا تھا اور وہ لمحہ ہی اس کی مسکراہت پڑھا تھا اور اسی مسکراہت میں وہ جی رہی تھی وہ بہت بڑا وکیل بن گیا تھا اور کیس جیتنے پر منانے والے جشن کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو اچانک محیز کے پیچھے سے اس نے دیکھ لیا محیز کافی سختی کرتا تھا اس کے ساتھ بھی تب ہی وہ محیز سے دور دور رہتی تھی اور وہ اس دن بہت خوش ہوئی تھی مسکراہت تھی کہ لبو کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتی تھی وہ آگے بابا کی وفات کے بعد کہاں پڑھ سکی تھی ایف ایس سی وہ بھی مر مر کر ایف ایس سی کی پیپرز محیز نے دلوائے تھے اور جب دلوائے دیئے تو اس کے ٹاپ کرنے کی یہاں کسی کو خوشی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد سے اسے گھر میں ہی روک لیا جبکہ اس کے باقی بہن بھائی پڑھنے جاتے تھے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکن اسے کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی تھی افان کی جہداد اس کے نام تھی لیکن چاہ کر بھی وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکی لائبہ کیا سوچ رہی ہو بیٹے چائے اُبل گئی پریشہ کی آواز پر اس نے مر کر دیکھا ماما ہو گیا ہے آپ کیوں آگئی محیز انکل غصہ ہوں گے وہی نرم ملائم مدم مدم لیا جا اور بے پناہ حسن سمیٹے وہ اس کی بیٹی لگتی ہی نہیں تھی پریوں سی وہ لڑکی اس کے نصیبوں کو آخر کیا ہو گیا تھا پریشہ کی آنکھیں نم ہوئی اور اس نے لائبہ کو پیار کیا اپنی ماں کو ماف کر دی نا وہ تمہارے لئے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہم آپ سے خفا تو نہیں ہیں وہ بولی تو پریشہ نے اس کی پیشانی چوم لی تمہارا ہاتھ جل گیا تھا کل تم نے کچھ لگایا وہ اس کا دودھ کی طرح سفید ہاتھ تھام کر سرک نشان دیکھنے لگی یہ تو چھوٹا سا ہے وہ پھیکا سا سی لیکن بیٹے جل گیا ہے تمہیں کچھ لگانا چاہیے تھا پریشہ بولی ہم نے ارم کو کہا تھا مگر وہ ڈانٹ گیا ہے وہ اپنے چھوٹے سوتیلے بھائی کا بتانے لگی بہت بتتمیز ہو گیا وہ اپنے باپ کی شہ پر ارم کا سوچ کر پریشہ کو غصہ چڑھا آپ جائیے انکل غصہ آنگے وہ پھر سے بولی چاہے میں لے جاتی ہوں تم تھک گئی ہوگی ریسٹ کرو اس نے پیار سے کہا مگر لائیوہ جانتی تھی مویز کتنا ڈانٹے گا کہا نہ تم جاؤ وہ بول کر چائے کی ٹریے خود لے گئی جبکہ لائیوہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آگئی چاہوں اس کی خواہشوں کا گلہ گھنٹا ہوا تھا اسے یاد آیا اپنے گھر میں اسے ہر چیز محصر تھی کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے وہ کبھی زندگی میں ترسی بھی ہو لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ہر چیز کے لیے ترسنے لگی تھی وہ تھکی نہیں تھی بس دیر دکھتا تھا افان کی بہت یاد آتی تھی یاد تو اور بھی بہت سارے لوگوں کی آتی تھی جن کے ساتھ بچپن گزرا لیکن اب سب ویسا تو نہیں ہوگا یہ پھر کسی کو وہ یاد ہوگی کیا جس کے بارے میں وہ دن رات سوچتی ہے اسے وہ یاد ہوگی ہاں یاد ہوگی نا وہ ہلکہ سا مسکرہ دی اب تو بہت بڑا وکیل بن گیا تھا وہ وہ مسکرہ کر پڑھتی اور وضو کرنے چلی گئے جب جب وہ خوش ہوتی تھی شکرانے کے نفل ادا کرتی تھی تم کیوں لائی ہو لائیبہ کہا ہے مہیز پریشے کو ٹریے لاتے دیکھ بھڑکا وہ تھک گئی تھی پھر کل اس کا ہاتھ بھی جلا تھا تو میں خود لے آئی بنائی تو اسی نے ہے اس نے بتایا بس بہانے ہیں تمہاری بیٹی کے کام نہ کرنے کے مہیز کے چہرے پر ناغواری سے تھی جبکہ پریشے نے بہت افسوس سے دیکھا سارا کام تو وہ گھر کا کرتی آپ تھوڑی نرمی رکھا کریں پریشے مدم آواز میں چائے نکالتے بولی مہیز نے ذرا غصے سے اس کی جانب دیکھا تو سہی مگر بولا کچھ نہیں جبکہ پریشے بھی سر جھکائے چائے تیار کر رہی تھی وہ آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی پریشے بولی مہیز نے چائے کا کپ اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا کہ آیا اب کون سی اجازت کا مطالبہ ہے وہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک دو دن کے لئے اپنے گھر ہوا ہو پریشے کی بات پر مہیز نے بدمزہ ہو کر چائے کا کپ رکھ دیا کون سا گھر نہ وہاں تمہارے ماں باپ رہتے نہ دادہ دادی تو کون سا گھر ہے وہ جو تم وہاں جانا چاہ رہی ہو مہیز لائیوہ کے رشتے تو وہاں رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہ کر اچھا محسوس کرے گی کون سی کمیہ اسے یہاں جو اسے برا محسوس ہو رہا ہے وہ بھڑک کر بولا جبکہ پریشے کے دل میں تھا کہہ دے سوکھ کون سا ہے ابھی وہ کچھ بولتی ہی کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا مجھ سے بحث مت کرو کوئی کہیں نہیں جا رہا اور تم لوگوں کو وہاں کوئی بھی نہیں ہے اپنے گھر اور بچوں پر دھیان دو سارے دن اس لائیوہ کے بارے میں سوچو گی تو میرے بچے کہاں جائیں گے وہ غصے سے بولا میں بس چپ ہو جاؤ پریشے اور جاؤ اندر اگر تمہیں چائے نہیں پینی بلا وجہ میرا سر کھا رہی ہو وہ بیزاریت سے بولا پریشے چپ ہو گئی موئیز کی مزاج بہت سخت تھے وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریک نہیں کرتا تھا وہ چپ ہو گئی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی چائے پینے لگی جبکہ وہ لاپرواہی سے اخبار کا متعلقہ کر رہا تھا ہائی ریڈ رات کے کھانے کے بعد لایوہ کچن میں کھڑی جہاں ایک میڈ کے ساتھ برتن دلواہ رہی تھی وہیں اس کی دوسری بیٹھی جسے بلکل بھی لایوہ سے پیار نہیں تھا آلیا اسے اس وقت سو کر اٹھی تھی اور اٹھتے ساتھ اس نے باپ کے گلے میں بازو حال کر لی ہے ہائی مائی پرنسز تم نے کچھ کھایا ہے وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا جبکہ آلیا نے سر نفی میں ہلا دیا جو کھانا ہے جاؤ کچن میں کہہ دو کھالی پیٹ نہیں رہتے وہ بولا تو پریشے نے جیسے پہلو بدلا لایوہ نے ایک لکمہ نہیں توڑا تھا رات کے دس بج رہتے وہ ایک پاؤں پر کھڑی تھی بیٹا خود بنا لینا بہن نے بھی اب تک کچھ نہیں کھایا بلکہ ایسا کرو دونوں ساتھ کھا لینا پریشے نے پیار سے کہا جبکہ آلیا کا مو بگڑا تو دوسری طرف اس کے باپ کا اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا مام وہ میرے سٹینڈر کی نہیں ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک لکمہ بھی نہیں کھاؤں گی آپ یہ بات سمجھتی ہی نہیں ہے آلیا تبکر بولی کیسی باتیں کر رہی ہو آلیا بہن ہے تمہاری میری کوئی بہن نہیں ہے آپ کی بیٹی ہے بس اور آپ کے پاس اس کی حمایت کے علاوہ کوئی بات نہیں پلیز مام اب مجھے سمجھانے اور سکھانے مت بیٹھ جانا حد ہے ایک کام اگر میرا کر بھی لے گئی تو ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹ جائیں گے اس کے آلیا بھڑکتی کہتی کچن تک آگئی جبکہ کچن میں لائوہ یہ سب سن چکی تھی سن تو لیا ہوگا تم نے اب میرے لئے کچھ پکا دو آلیا غصے سے بولی جبکہ لائوہ بینا کچھ کہے اس کے لئے سینڈوچیز بنانے لگی آلیا سر جھٹک کر دوبارہ باپ کے پاس آگئی اسے دنیا میں سب سے زیادہ بری ہی اپنی بہن لگتی تھی جو شاید اس سے بے انتہا خوبصورت تھی اس وقت بھی کام کر کر کے اور کچن میں کھڑے لہنے سے اس کے گالوں میں ایک گلال سا بھرا ہوا تھا جو آلیا کوئی کانک نہیں بھایا تھا سخت نفرت تھی اسے لائوہ سے وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی جبکہ اس کے باپ نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلایا غصہ نہیں ہوتے آلیا غیر ضروری لوگوں کی باتوں پر لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے وہ بھڑک کر پریشے کو دیکھنے لگی جبکہ پریشے حیرانگی سے مویز کو دیکھ رہی تھی ماں ہوں میں تمہاری یہ کس طرح بات کر رہی ہو اوہ پلیز یار مجھے توٹ کر نیچے ہی نہیں آنا چاہیے تھا وہ برہ موتی بھٹی پریشے مویز نے بھڑک کر پریشے کو دیکھا تب تک لائیوہ سینڈوچز لے کر آ گئی ساتھ کافی کا مک بھی تھا مویز نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا بیٹی کا کمپلیکس وہ جانتا تھا لائیوہ کے رنگ اور روپ کی وجہ سے وہ اس طرح ہو جاتی تھی لائیوہ نے سینڈوچز ٹیبل پر رکھے اور اس سے پہلے وہ مر تھی کہ مویز کی آواز پر رک گئی ماں فی مانگو آلیا سے وہ گست اور نفرت سے دیکھنے لگا لائیوہ نے ماں کی جانب دیکھا جو بے بسی سے آنکھوں میں آنسو پہرے بیٹھی تھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں آلیا سے معافی مانگو تمہاری وجہ سے اس کا موڈ سپائل ہو چکا ہے مویز کی بھڑکتی ہوئی آواز پر ایک دم وہ کام سے گئی اور آلیا کی جانب دیکھا جو پورے نخرے میں بیٹھی تھی سوری آلیا اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو وہ بولی جبکہ آلیا نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا تمہارے مطلق مجھے کوئی بات نہیں تم پوری کی پوری مجھے زہر لگتی ہو وہ سینڈوچ اور کافی اٹھا کر اوپر چلی گئے لائبہ جیسے بے زمیر پنسا محسوس کر رہی تھی تب ہی وہ وہاں سے پڑھ کر کچن میں آگئی جتنی بڑی نائنصافی آپ کر رہے نا وقت آپ کو بتا دے گا بتوا دے رہی ہو بدبخت عورت اپنے شوہر کو مہیز تو اکھڑ گیا جبکہ پریشے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی کچن میں آئی تو لائبہ اب بھی کھڑی برتن دھلوا رہی تھی کھانا کھالو وہ بیٹی کو پیار کرنے لگی ماما آپ ہماری وجہ سے انکل سے مت لڑا کریں وہ ماں کی جانب دیکھتی بولی تو پریشے نے اسے سینے سے لگا لیا میں انتظار کر رہی ہوں کوئی تو آئے گا تمہیں یہاں سے لے جانے روز دعا کرتی ہوں مرتضی ہاؤت سے کوئی آجائے وہ آجائے جس کی خواہش تمہارے دل میں ہے وہ پیار سے بولی لائبہ مسکرہ دی وہ نہیں آئے گا ماما اس کے پاس تو جانا پڑتا ہے وہ ہلکا سہا سی جبکہ پریشے بھی مسکرہ کر اس کے گال تھپ تھپا کر اسے کچھن سے جانے کا کہتی خود بھی چلی گئی لائبہ نے تھوڑی دیر مزید کام کیا تقریبا رات کے بارہ وجہ اسے کچھ کھانے کو نصیب ہوا تھا اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے حالانکہ اس نے تو دروازے کو لوک کیا تھا اور ماما نے خصوصی کہا ہوا تھا کہ اپنا دروازہ سوتے وقت لوک رکھے وہ شور میں آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر گہری نین نے اسے آنے نہیں دیا مگر احساس ہوا کمرے میں کوئی چلتا ہوا آیا تھا اور اس کے بیٹھ کے پاس آ کر رکھ گیا وہ ہوش میں آنا چاہ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہوئے ایک چٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی اور سامنے مویز کو دیکھ کر اور جیسے وہ شاکڈ رہ گئی وہ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا تھا ڈر کیوں رہی ہو سکتی سے بولا انکل آپ کو کچھ چاہیے تھا آئیوہ کا دل اس وقت پوری طرح دھڑک رہا تھا اس نے مویز سے پوچھا آج جب تم کچن سے نکلی تو بہت پیاری لگ رہی تھی آلیا میری بیٹی ہے جبکہ تم میری بیٹی نہیں ہو تم آلیا کا خیال رکھا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ نرمی رکھوں گا اور تمہارا خیال بھی رکھوں گا بلکہ آلیا کا کیا ارہم کا اور میرا بھی جتنا تم میرا خیال رکھو گی اتنا ہی تمہیں اس گھر میں اچھی جگہ ملتی رہے گی تمہاری ماں سے بھی زیادہ اچھی جگہ سمجھ رہی ہونا وہ ایک نمبر کی بے وکوف اور جذباتی عورت ہے وہ کیا جانے تم کیا ہو تمہیں چھپانا چاہ رہی ہے لیکن میرے گھر میں مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا تم بھی نہیں تم اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاؤ گی لائیوہ کے ہاتھ واضح کامپنے لگے تھے اس سے لگا وہ مر جائے گی محیز کی غلیظ نظروں کا وہ سمجھ گئی تھی اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا بھی باہر نکل آئے گا آپ؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لائیوہ کا لائجہ بھیگیا رو کیوں رہی ہو تم بہت خوبصورت ہو لائیوہ بہت زیادہ احرم بھی کل تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری خوبصورتی ہی ایسی ہے بورٹ کر سنجید کی سے کہتا اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا نہیں آپ دور اٹھئے ماما وہ اگدم چیخی کہ محیز نے کھینچ کر اگدم ہی اس کے گال پر تھپڑ مار دیا منع کیا نا تمہیں آواز نہ نکلے لائیوہ بری طرح رو دی جبکہ محیز اسے توجہ سے دیکھنے لگا آج جب وہ کچن سے نکلی تو بلا شعبہ ہلکہ ہلکے پسینے میں بھیگی اس کی شفاف کردن اور حسن چہرہ محیز کے اندر ایک شیطان سا اتر آیا جس نے اسے اس قدم پر اکسایا لائیوہ جلدی سے دوسری طرف سے اتر کر بھاگنے لگی کہ محیز نے اس کا ہاتھ جکڑ کر اسے خود کے نزدیک کھینچ لیا لائیوہ کو لگا وہ ناپاک ہو جائے گی وہ خود کو روتے ہوئے چھوڑانے لگی اور اچانک محیز کے سر پر ایک ڈنڈا آ کر لگا محیز سر بھر پکڑے گھوما تو پریشے کی آنکھیں آنسوں سے ترتی جبکہ اس وقت وہ ایک ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی تھی محیز نے بھڑک کر پریشے کو دیکھا اور اسی ڈنڈے سے پریشے کو مارنے لگا بھاگ جاؤ لائیوہ بھاگ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ میری بچی وہ چیکھنے لگی جبکہ لائیوہ محیز کو روتے ہوئے روک رہی تھی بدبخت عورت تو مجھے مارے گی محیز بری طرح ڈنڈے سے اسے مار رہا تھا لائیوہ محیز کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور زور زور سے ڈنڈے پریشے کے سر پر لگے اس کا سر پھٹ گیا محیز کو بیزیتی کا احساس شاید چین نہیں لینے دے رہا تھا لائیوہ محیز کو روک رہی تھی مگر محیز نے لائیوہ کو بھی مارا دونوں ماں بیٹیا ہی ظلم کا شکار ہو رہی تھی اچانک لائیوہ کو حرم کا خیال آیا وہ حرم اور آلیہ کا دروازہ بجانے لگی کیا مسئبت ہے آلیہ بولی اور نیچے سے آتی چیخو کی آواز پر وہ نیچے دیکھنے لگی اور ماں کو پڑتا بلکہ خون نکلتا دیکھ وہ مسکرہ دی جب ہر وقت تمہاری اماعیت کرے گی تو یہ ہی ہوگا تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب وہ شانی اچکا کر دوبارہ کمرے میں چلی گی جبکہ حرم بھائی نکل کر لائیوہ کو دیکھنے لگا آوازوں پر اس نے بھی نیچے جانگا میں کیا کروں وہ ناغواری سے بولار خود بھی اندر چلا گیا لائیوہ کو لگا اتنا پیٹر اس کی ماں مر جائے گی وہ بھاگتی ہو نیچے آئی محیز کو کھینچنے لگی مگر محیز جیسے پریشے کو واقعی مار دینا چاہتا تھا کہ وہ مر جاتی تو کوئی اس کے بیچ میں حال نہ ہوتا ماما لائیوہ محیز کے مکے مار رہی تھی مگر کمزور وجود تھا اس مرد کے آگے کیا دم مار تھا اور محیز نے پریشے کا گلہ گھونٹیا شدہ سے گھونٹا کہ کچھ دیر تک پریشے ہاتھ پاؤں مارتی رہی اور ایک دم جیسے اس کا وجود تھنڈا ہو گیا لائیوہ ماں کو ہلانے لگی جبکہ محیز نے لائیوہ کو پیچھے کھینچا تمہاری ماں تو مر گئی وہ لائیوہ کے کان میں بھولتی سانسوں سے بولا تھا ہستا وہ علاجہ تھا لائیوہ ساکت رہ گئی نہیں نہیں ماما وہ ماں کو ہلانے لگی جبکہ محیز ہاتھ جھاڑ چکا تھا محیز صوفے پر بیٹھا لائیوہ کو دیکھنے لگا آپ نے مارا ہے ہماری ماں کو ماما کو آپ نے مارا ہے وہ باہر بھاگی اور چیخنے لگی محیز ایک دم اٹھا میں آپ کو جان سے مار دوں گی محیز نے اسے دو تھپر لگا لیکن لائیوہ کابو میں نہیں آ رہی تھی اندر ارم اور آلیہ بھی آ چکے تھے ڈیڈ یہ آپ نے کیا کیا ہے ارم نفی میں سر علاتہ بولا آلیہ کو تو فرق بھی نہیں پڑا تھا کتنے ٹھنڈے ہو گئے تھے ان کے دل ماں کی طرف سے ہماری ماما کو مار دیا انہوں نے لائیوہ ارم کو بتانے لگی جبکہ ارم نے غستے سے لائیوہ کو دیکھا اپنا مو بند کرو وہ بھڑکا جبکہ موئیز مطمئن تھا آپ آپ سب لوگ ایک جیسے ہم پولیس کو بلائیں گے آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں وہ بولی اور فون کال کرنے کے لیے دھوڑی جبکہ اسے پیچھے سے موئیز نے جکر لیا لائیوہ کو اس کا ہاتھ لگنا بھی ایسا محسوس کرا رہا تھا جیسے وہ گندگی سے لپٹ رہی ہو وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی چیخوں پکار نے اتنا فائدہ کر دیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے والے لوگوں نے ان کے گھر کا دروازہ بجا دیا موئیز ارم ورالیا وہ خلا گیا جبکہ لائیوہ کو یہاں موقع میسر آیا اور وہ دروازے کی جانب دوڑی اور اس نے دروازہ کھول دیا ہماری ماما کو مار دیا ہماری ماما کو مار دیا وہ پھر سے روتی بھی لگتی چیختی رہی جبکہ وہ نمازی اقدم گھر میں داخل ہوئے اپراہ تفریح میں ہی موئیز کے گھر پولیس چڑھ گئی قسمت سے ایس ایچو بکتیار نے لائیوہ کو روتے بھی لگتے دیکھا تو ہمدردی سی ہوئی اس بچی نے وہ کافی نرم دل آفیسر تھا لائیوہ سے ساری معلومات جان کر اس نے ان تینوں کو ہی اریسٹ کر لیا موئیز نفرت سے لائیوہ کو دیکھنے لگا جبکہ لائیوہ بہت روئی تھی بہت زیادہ کتنا اسے کہا تھا ماما کو اس کے بارے میں نام چھوچا کرے ایس ایچو نے ہی ساری تدبین مکمل کرائی ان کے کیے کی سزا دلوانی ہے لیکن وہ معصوم بہت ساری باتوں سے انجان تھی ماں کے غم سے سمل کر وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ بکتیار نے اسے وکیل کرنے کا کہا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا موئیز کے تعلقات بہت اچھے ہیں اگر وہ ایک دو دن میں وکیل نہیں کر آتی تو یقیناً وہ چھوٹ کر باہر آ جائے گا اور وہ باہر آ گیا تو لائیوہ اسے کبھی اندر نہیں کرا پائے گی رائیوہ کے گلے میں افان کی دی ہوئی بس ایک سونے کی چین تھی جسے اس نے سرخ نظر اور خمزدہ دل سے بکتیار کے سامنے رکھ دیا ہمارے پاس تو بس یہی ہے اگر آپ کو کوئی وکیل وکیل کے نام سے ہیدر کاکس اس کی آنکھوں میں آ گیا لیکن کیا مجبوری تھی کہ دس سالوں سے کسی سرابطہ نہیں تھا کسی کا نمبر یا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا یہاں تک کہ اس کے پاس تو اپنا موبائل بھی نہیں تھا اور کیسے ہوتا مویز کی سکتیاں کتنی تھی اس پر اس کا دل غم سے نڑھال ہو رہا تھا بکتیار نے افسوس سے دیکھا اور وہ چین اٹھا لی اگر اس کے اپنے حالات اچھے ہوتے تو یقیناً وہ اس کی مدد کرتا لیکن اس کا اتنا بڑا خاندان تھا جس کی وہ اکیلا کفالت کر رہا تھا کہ کسی سے ہمدردی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اس نے وہ چین اٹھا لی اور وہ ساری رات وہ پلیس سٹیشن میں بیٹھی رہی کیونکہ اگلے دن ہی پیشی تھی مویز نے نہ جانے کیسے اپنا وکیل کرا لیا تھا اور وہ وکیل سارا کا سارا محلے بکو بدل کر رکھنے کو تیار تھا اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا جبکہ بکتیار نے اپنے کیابن میں ہی اسے بٹھایا ہوا تھا وہ کچھ سیکیور تھی اگلی صبح آنکھوں آنکھوں میں ہی ہو گئی اور وہ ہی افان کی سونے کی چین نہیں نے بھی کچھ نہیں کیا اور وہ وکیل کیس ہار گیا جبکہ وہ تینوں سکون سے رہا ہو گئے اگلے ہی دن کیونکہ مویز اور اس کے وکیل نے پریشے کی موت کو ایک حادثہ نہ دیا تھا اور مویز زمانت لے کر باہر نکل چکا تھا لائیوہ سے سکسی گئی اس کی ماں مر گئی بے قصوری اور وہ تینوں اسی شان سے باہر نکل گئے مویز نے لائیوہ کا ہاتھ چکڑ لیا گھر چلے لائیوہ بیٹا وہ دانت کے چکا کر بولا ہاتھ چھوڑو بکتیار نے غصے سے لائیوہ کا کامتا ہاتھ چھوڑوایا کیا ہوا میری بیٹی ہے میرے ساتھ ہی جائے گی مویز نے بکتیار کو دیکھا اگر وہ تمہیں باپ سمجھتی تو نہ تم اس کی ماں کو مارتے اور نہ ہی وہ تم پر کیس کراتی ہاتھ چھوڑو اس کا لائیوہ تم نے ان کے ساتھ جانا ہے وہ بولے تو لائیوہ زور و شور سے نفی میں سارے لانے لگی رابا کیا باتیں کر رہے ہو تم مام کے بعد ہمارے ساتھ ہی تو رہو گی نہیں رہنا مجھے اپنی ماما کے قاتلوں کے ساتھ وہ بری طرح رو دی بکتیار کو سخت غصہ چڑھ رہا تھا وہ کم از کم یہاں تک اس کی مدد کر سکتا تھا اس نے مویز ارحم آلیہ کو بری طرح جھار دیا جبکہ وہ تینوں اس پر خونی نظر ڈال کر اس وقت تو وہاں سے چلے گئے جانتے تھے وہ کہیں نہیں جا سکتی اور وہ اپنے گھر کی ملازمہ جو ان سب کے بارے میں سب جانتی ہے کیوں وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے دیتے تب ہی انہیں نے لائبا کو وہی چھوڑ دیا جانتے تھے نہ وہ بے وقوف کسی سے رابطہ کر سکتی نہ کہیں جا سکتی ہے لوٹنا انہی کے گھر تھا جبکہ لائبا ماں کی تکلیف پر بہت روئی تھی ہم نہیں بول سکتے ان سب نے ہماری ماما کو مارا ہے وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر رو دی بکتیار نے گہرا سانس بھرا تمہاری مدد ایک ہی آدمی کر سکتا ہے اس وقت وہ کچھ یاد کرتا بولا کون وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی مدد کون کر سکتا ہے حیدر مرتضی سالار مرتضی کا بیٹا ہے وہ اس وقت کا نامی گرامی وقیل ہے شاید تم نے کبھی سنا ہو یا تم جانتی ہو اس کے باپ کو کیونکہ وہ ایکٹر تھا اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا حیدر وہ لفظوں میں اس کا نام لینے لگی ہاتھوں میں جیسے اس کا آخری لمس اب بھی محسوس ہوا ہاں وہ تنہا تھی آپ جانتے ہیں انہیں وہ پوچھنے لگی جانتا نہیں اس شخص کے پاس بھلا کس کی رسائی ہو سکتی ہے لوگ اسے دور سے ہی دیکھ لیں بڑی بات ہے لیکن ایک مسئلہ ہے بکتیار سوچنے لگا لائوہ خاموش کھڑی تھی وہ پیسہ بہت لیتا ہے پیسے کے برنا کام بھی نہیں کرے گا لیکن ایک بات ہے وہ کیس کبھی نہیں آرہا اتنی سی عمر میں اس نے بڑا نام کم آ لیا آج تک ایک کیس بھی نہیں آرہا وہ لڑکا لیکن وہ پیسے کے نام بنا کام نہیں کرے گا آپ ہمیں بتا دیں وہ کہاں ہیں لائوہ جانتی تھی وہ جب اسے دیکھے گا پیسے یا کچھ اور تو کیا وہ شاید آگے بڑھ کر اسے تھام لے اور تب جا کر لائوہ کو لگے کہ وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر آ گئی ہے کیا تمہیں لگتا ہے تم کنونس کر لوگی انہیں مسٹر حیدر مرتضی اس سچا ٹاکسک مین وہ خاموش رہی آپ ہماری مدد کر دیں بس ہمیں ان تک پہنچا دیں وہ بولی تو بکتیار نے جیب سے کچھ پیسے نکالے میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا بیٹھا اس نے دو پانچ ہزار کے نوٹ اسے دیے بہت بہت شکریہ رائبہ کو لگا یہ اس کے لئے بہت ہے جبکہ بکتیار نے اسے اسلامباد کی ٹرین میں بٹھا دیا وہ سب وہی تھے اس کے اپنے وہی تھے اس سے لگا وہ سب کچھ بھول گئی ہے حیدر تک پہنچ جائے بس اس کے بعد کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ ڈھر خوف اور مشکتوں کے بعد اسلامباد پہنچ گئی تھی اور جب وہ اسلامباد آئی تو یوں لگا وہ سخت گیر پہاڑوں سے ہزار ہو گئی اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا وہ بس چلتی جا رہی تھی بکتیار نے آن لائن سرچ کر کے اس کا اڈریس ڈھونڈا تھا جو لائن کی مٹھی میں دون تھا وہ ایک رکشے میں بیٹھ گئے اور اس نے وہ اڈریس اس سے دے دیا وہ بہت عرصے سے گھر سے نہیں نکلی تھی وہ اور کسی سے ڈر رہی تھی رکشے والے نے ایک نظر اسے دیکھا چھوپے ہوئے چہرے سے دیکھا ہی کچھ نہ دیا رکشے والے نے اسے بٹھا لیا اور لائن سکر سمٹ کر بیٹھ گئے اور جان وہ صبح یہاں آئی تھی اسے حیدر تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی رکشے والے نے جیسے اس کی کوٹھی سے کافی پیچھے رکشا روکا کوٹھی سے کافی پیچھے رکشا روکا وہ ہوش میں آئی حقیقت تو یہ تھی اسے بلکل یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب پہنچ گئی ہے ہاں ان کو دیکھ کر وہ بہت روئے گی پھر وہ اس کا بتا لے گی وہ رکشے والے کو دیکھے بینا اندہ دن بھاگی تھی ارے بی بی پیسے دے کر جاؤ وہ بھڑک کر بولا پیچھے سے مگر بے سود وہ بھاگتی گئی یہاں تک کہ گارز نے اسے روک لیا کہاں جا رہی اندر پارٹی چل رہی ہے وہ گار بتمیزی سے بولا حیدر ہمیں جانتے ہیں آپ ان سے کہیے لائبہ آئی ہے وہ بیتابی سے بولی تھی جبکہ اس کا اندر پارٹی کی شور میں باہر ہونے والے ہنگامے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا لائبہ زور زور سے بولنے لگی جبکہ گار ابھی غصے سے کچھ کرتا ہی کہ حیدر کے ایک دوست کی نظر پڑی لائبہ کا چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا یار وہ دیکھو کوئی آیا ہے تمہارے گھر اور اچانک حیدر نے مر کر لائبہ کو دیکھا لائبہ اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے پیاسا اپنی مراد کو پہنچ گیا ہو اسے لگ رہا تھا اس کے پاس تو حیدر کے سوا کوئی سہارا نہیں اس کی حسین چمکتی پہ شانی پر بل پڑے اور وہ مر کر کچھ پیتا ہوا پیچھے کے جانے بایا وہ اپنے دوست کو کہہ کر اس طرف جانے لگا ہیدر نے اس لڑکی پر سے نگاہ ہٹا لی سر یہ لڑکی کہہ رہی آپ کو جانتی ہے مطلب وہ بولا لائبہ کچھ بولتی کہ پیچھے سے آواز آئی ہیدر بیوی وہ لڑکی آئی اور ہیدر کے شانے پر جھول گئی ہیدر نے سوفٹ ڈرنگ کا گونڈ بھرا دیکھ کر وہ بینہ کچھ بولے اور جانے وہاں سے چلا گیا ہیدر شورنگاہ میں وہ جانی پہچانی آواز بھی اس کے کان پر نہیں پڑی تھی وہ بچپن سے ایسا ہی تھا لائبہ اس بات پر نہیں دکھی ہوئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا بلکہ اس بات پر تھی کہ وہ اسے پہچانا نہیں اس نے چہرے پر ہاتھ لگا ہے اس کے چہرے پر کپڑا تھا اس کے چہرے پر ہجاب تھا دل کو یہ تسلی ہوئی کہ وہ اسی وجہ سے اسے پہچان نہیں سکا تھا وہ گارز کی توجہ بڑھتے ہی اندر بھاگ گئے گارز اور رکشے والا اسے چور نہیں سمجھ رہے تھے وہ آپس میں اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ لائبہ موقع دیکھ کر اندر بھاگی اور جیسے ہی وہ اندر آئے گارز اس کے پیچھے بھاگے پارٹی میں ڈسٹرونس ہونی شروع ہو چکی تھی ہیدر نے ذرا غصے سے گارز کو گھورا وہ ایک دم چیخا سر یہ لڑکی مان ہی نہیں رہی کون ہو تم ہیدر نے ڈریکٹ اس سے بات کی تھی اب نہ جانے کیوں وہ رو دی بری طرح رو دی ہیدر بیزاریس اس کے یہ ڈرامے دیکھنے لگا ہوئی شی ہی ہیدر وہ لڑکی اس کے دوست ہیدر سے پوچھنے لگی شاید کوئی مانگنے والی ہے ہیدر نے اس کے ہلیوں اور دھول لگے کپڑوں کو دیکھتے کہا لائبہ نے زخمی نظروں سے اس کے جانب دیکھا وہ جو ابھی ہجاب چہرے سے اٹانے ہی والی تھی اس کا ہاتھ رک گیا ہماری ماما کو ہم ہمارے بابا نے مار دیا ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے ہیدر وہ بولی جبکہ اس کی آواز سن کر وہاں سب چھپ ہو گئے اس کے آنسو ٹپ ٹپ کی رہے تھے جبکہ ہیدر کے آنکھوں میں جیسے عجیب تاثر سے اترا اس نے سوفٹ ڈرنگ کا گلاس ایک طرف رکھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو اپنی یاد آشت میں پہچانتا کہ عشاء نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کر دیا تو تمہیں کیا ہیدر تمہارے لگتے ہیں وہ زور سے اس کے علاجے پر کہہ کے لگا کر ہسی ہیدر بھی ہستیا جسے پل میں شناکت کرنے کی محنت کو ختم کر دیا تھا اور اب بالکل انجان بنا وہ سب کے ساتھ ہسرا تھا ہلیا تو دیکھو اس کا اور اندر دیکھو ہم ہم جیسے مغلوں کے زمانے کی انار کلی ہوں وہ پھر سے ہسی سب ہسنے لگے لائیوہ کا دل پھٹ رہا تھا اسے ہستے دیکھ دل ہی نہیں کیا اپنی شناکت کرا دے وہاں سب اس پر ہس رہے تھے یہاں تک کہ وہ بھی جس کی عام تو یہ تھی کہ وہ امید تو یہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں سے ہی اسے پہچان لے گا ایک منٹ ایک منٹ ہیدر آ گیا ہے اوکے تو تم میرے پاس کیس لے کر آئی ہو یار اٹس اوکے بھئی میرا کام ہے تو کیس تو آئیں گے ہی وہ اپنے یار دوستوں سے بولا جو اس کے حق میں سر ہلانے لگے کیونکہ ہیدر کو با خوبی جانتے تھے وہ لڑکی اسے دیکھنے لگی جسے ٹی وی پر ایک لمحے میں پہچان گئی تھی اور وہ دس سالوں میں بلکل نہیں بدلا تھا بلکل ویسے ہی تھا پل میں لوگوں کو بے عزت کر دینے والا اس کے نزدیک پہلے دن سے صرف اپنی ہی ویلیو تھی اور کسی کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی بلکہ مگر وہ محبت جو بچپن سے لائیوہ نے اپنے دل میں اس کے لیے سنبھالی اور اپنے آپ کو ہر بری نگاہ سے محفوظ کیا بس اس کے لیے وہ اسے پہچان نہیں سکا وہ سر جھکا گئی پانچ پانچ لاکھ مشورہ پیز ہے میری اگر ہو تو کل مشورہ کرنے آ جانا اب نکلو اس نے اسے دور دھکیلا تو سب لائیوہ کے ایک دم گرنے پر ہستی ہے وہ ہست رہتے جبکہ لائیوہ کی سرخ نظروں سے آنسو متواتر بہہ رہتے اٹھاؤ اسو اور نکالو یہاں سے عشاء نے ذرا نخوت سے کہا حیدر نے اس کے بالوں کو سگرٹ کا گش لیتے سوارا اٹھ سوکے تم موڈ سپائل کر کے اپنا میک اپ خراب کرلوگی وہ پیار سے بولا اور گارڈ لائیوہ کو کھینچتے ہوئے باہر لاکر پٹک چکے تھے لائیوہ کو لگا وہ گش کھا کر گر جائے گی بس لیکن وہ اب تک ہوش میں تھی وہ روڈ پر اس کے گھر کے باہر پڑی تھی جبکہ رکشے والے نے غصے سے اسے پیسوں کا کہا اس نے بیبیسی سردگر دیکھا یقین یہ تھا کہ وہ پہچان لے گا مگر سب اُلٹ رو چکا تھا ہلک میں آنسوں کی گلٹی پھس گئی بھائی ہم ہمارے پاس پیسے نہیں ہے وہ بیبیسی سے ہونٹ کارتی رو دی او بی بی یہ تماشا کہیں اور کرنا پیسے دو مجھے تاکہ میں جا سکو وہ غصے سے بولا مگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں وہ سسک اٹھی تو بیٹھی کیوں تھی وہ غصے سے چیخا لیکن حقیقت تھی اسے بھی نظر آ رہا تھا اس لڑکی کے پاس کچھ نہیں وہ غصے سے اسے گالیاں نکالتا وہاں سے چلا گیا کیونکہ جب اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں وہ دیتی ہی کیا آنسوں سے اس کی آنکھیں دنلا گئی میوزک کا شور ہر چیز پر ہاوی ہو چکا تھا یہاں تک کہہ ایدر کی شناک پر بھی وہ اٹھی اور مرے مرے قدموں سے چلنے لگی کسی تسلی دی اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دیتی تو وہ پہچان لیتا لیکن اگر نہ پہچان پاتا تو وہ کہاں جاتی وہ مر جاتی اچھا ہی تھا اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا وہ چھپی رہی تھی وہ چلتی جا رہی تھی کبھی ماں کی بے بسی سامنے آتی کبھی مویز کی گلیز نظریں تو کبھی ہیدر وہ چلتی جا رہی تھی یہاں تک کہ روڑ پر نکل آئی گاڑیوں کا تیز ہورن تھا مگر بے سود اسے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی بس وہ چلتی جا رہی تھی چلتی جا رہی تھی اور اچانک ایک بڑی ساری گاڑی کی روشنی اس کی آنکھوں کو چندہا گئی اور وہ جیسے زمین پر گر گئی گاڑی اسے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی وہ زمین بوس ہو چکی تھی سالار یہ کیا ہوا ہے زمل بولی لہجے میں غصہ تھا نہیں میں نے ہٹ نہیں کیا زلار جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور واقعی اس نے ہٹ نہیں کیا تھا لائبہ بوکی تھی اور غم زدہ تھی تب ہی بے ہوش ہو گئی تھی وہ زمین پر گٹری بنی پڑی تھی میں آپ کو کہہ بھی رہی تھی سامنے دیکھ کر ڈرائیو کریں زمل کی غصہ بھری آواز ابری تم مجھ پر غصہ نہ کرو بچی کو دیکھو ٹھیک بھی ہے وہ بولا تو زمل جلدی سے جھکی اور لائبہ کوئی لایا مگر لائبہ کے وجود میں عرقت نہ آئی مجھے لگتا ہے وہ بے ہوش ہو چک گئی ہے زمل پریشانی سے بولی چلو ڈاکٹر پر لے جاتے ہیں زلار نے گہرا سانس بھرا حیدر نے پارٹی دی تھی زہریاب کو کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا تھا مگر شاید آج پارٹی میں جانا منظور ہی نہیں تھا وہ الکی پلکی سی ہی تو تھی وہ اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے اور دونوں اسے لیے ہسپیٹر کے جانے بڑھ گئے میں آپ کو کہتی ہوں آپ احتیاط نہیں رکھتے تم میری عمر دیکھو اور اب بھی مجھے ڈانٹ رہی ہو حالانکہ دیکھا ہے تم نے کہ میری گاڑی نے اسے ہٹ نہیں کیا کون ہو گئی سلار میری رشتے دار ہے مجھے کیا پتا وہ بولا زمل نے رکھ پیچھے کی جانے موڑا اللہ تعالی بچی کو ایمان میں رکھے جو بچی روڑ پر کیا کر رہی تھی سلار سلار نے گہرا سانس بھرا زمل میری جان مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں پتہ لگا لوں میں تمہیں بتا دوں گا اوکی زمل چپ ہو گئی وہ فالتو میں بے وقفانہ سوال کیا جا رہی تھی وہ ہسپیٹر پانچر ان دونوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کرائی یہ آپ کے ساتھ ہیں نرس نے آ کر دونوں کا عجیب نظروں سے دیکھا جی سلار نے کہا کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئی ہیں ان کو خوراک دیں اور ڈرپس لگ رہی ہیں وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی اس نے کہا اور چلی گئی چبکہ سلار اور زمل ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے چلو اب چلیں سلار بولا لیکن کیا ہم اس سے ملیں بھی نہ زمل نے نفی کی ہم کیوں ملیں گے کسی سے چلو بس حیدر کا پتہ ہے نا تمہیں وہ بولا لیکن نہیں سلار ہم ایک نظر تو اس بچی کو دیکھ لینا زمل کہہ کر کمرے میں چلی گئی لائیوہ گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی تھی اسلام علیکم بیٹا کیسی طبیعت ہے باپ کی زمل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اچانک لائیوہ نے سر اٹھایا تو زمل اس کے نورانی چیرے سے پورتی حسن کی کرنے دیکھ کر حیران ہی رہ گئی اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی ما شاء اللہ بساکتا اس کے موں سے نکلا بیٹا کیا نام ہے تمہارا لائیوہ نے ایک دم ہی زمل کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ اگر اسے کوئی نہیں پہچان رہا تھا تو ان رشتوں کو سینے میں محفوظ کر کے رکھتی آئی تھی وہ اسے کوئی سہارا مل گیا تھا اگر اب بھی اس نے اپنی شناک نہ کرائی تو وہ کہاں جائے گی کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی لیکن اب وہ نہیں مری تھی وہ کیسے اکیلی رہ گی زمل آنٹی سسک کر لائیوہ نے اپنے لبو سے اس کا نام لیا زمل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی لائیوہ حیران شوٹ سے آواز یہ سلار کی تھی وہ جھٹکے سے آگیا آیا اور لائیوہ پوٹ پوٹ کرو دی زمل بھی ہونک رہ گئی لائیوہ لائیوہ میرے بچے یہ تم ہو یہاں کیا ہوا ہے سلار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا پوچھنے لگا اس کی انگ انگ سے بے چینی واضح تھی جیسے کسی انہونی سے ڈر گیا ہو اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور زمل اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے لائیوہ کو ایک دم ہی پہچان گیا تھا جبکہ زمل پہچان نہ سکی تھی زمل نے اپنے سینے سے اسے لگا لیا وہ جو ابھی چلا جاتا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ یہاں سے نکلا نہیں لائیوہ روتے بھی لگتے ان دونوں کو ایک ایک عرف بتاتی چلی گئی یہاں تک کسی سکتے وہ اس نے حیدر کے بارے میں بھی سب بتا دیا میں اس نلائک کھر کے بچے کا مو توڑ دوں گا سلار بھڑکا جبکہ لائیوہ نے ان دونوں کا ہاتھ دام لیا بس ان کچھ اور تھوڑے سے دنوں میں زنگی کا بہت بڑا سبق لے چکی تھی وہ کچھ مہینے بعد لائیوہ واپس ان لوگوں کے پاس آ گئی تھی سلار اسے اپنے ساتھ مرتضی ہاؤس میں لے آیا تھا یہاں سب تھے جو اسے بہت محبت کرتے تھے اس کی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی تھی کہ وہ لوگ کہیں بار آئے تھے مگر موئیز نے ہی کبھی ان تک ان لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ سٹارٹ کر لی تھی اور جیسے زنگی کو مقصد مل گیا تھا وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اپنے ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی ویسے بھی اس نے افیسی میں ٹاپ کیا تھا اور اب تو اور بھی دل لگا کر پڑھ رہی تھی وہ اب تک اپنے گھر جہاں اس کا بچپن گزرا تھا نہیں گئی تھی اسے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینا تھا وہ نہیں جانتی تھی وہ کیسے لے گی کیا کرے گی کیسے کرے گی مگر اسے بس لینا تھا اسے موئی سے بدلہ لینا تھا جب جب وہ تکلیف دے مناظر سوچ تھی تو وہ بہت بہت روتی اور بچوں کی طرح رو دیتی حالانکہ یہاں بہت لوگ تھے اس کے آنسو پونچنے والے اسے ایک کام کو چھونے نہیں دیتے تھے زیمل نے تو بہت محبت سے رکھا ہوا تھا وہ خود بھی کچن میں چلی جاتی تو اسے ڈپٹ کر بھیج دیتی تو اسے بچپن یاد آنے لگتا جب وہ یہاں آتی تھی اپنے بابا اور ماما کے ساتھ اب وہ تنہا رہ گئی تھی اکثر اس کی آنکھیں گیلی گیلی سی رہتی تھی اس دوران وہ ایک کام کرنے کا سوچ رہی تھی بس اور وہ یہ تھا جتنا ہو سکتا تھا حیدر کے بارے میں نہیں سوچتی تھی لیکن پھر بھی وہ بار بار اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ وہ اب نہیں سوچے گی نور مینہا اس کا بہت خیار رکھتی تھی جبکہ زریاب بھی وہ موٹا گول گپا سا زریاب اب کافی بدل گیا تھا لگتا ہی نہیں تھا وہ لڑکا ہے وہ یونیورسٹی میں پرفیسر تھا روشانے اور زریاب کا نگاہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا جس میں حیدر صاحب شامل ہی نہیں تھے اپنے کیسیز کی وجہ سے زریاب کافی سیریس نیچر کا تھا خاص کر روشانے کے ساتھ جبکہ روشانے اتنی ہی اوٹ پٹانگ سی تھی شرارتی سی اسے بہت خوبصورت لگا تھا زریاب اور روشانے کا کپ ہے دوسری طرح منہا کی بھی انگینجمنٹ ہوئی ہوئی تھی کبیر کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ وہ ملک سے باہر تھا اور کچھ ہی عرصے میں شادی کرنے کے لیے لوٹنے والا تھا نور میں آریز کی جان بستی تھی ابھی اس کی کہیں بھی منگنی نہیں ہوئی تھی اور آریز نے یہ کہا تھا جب تک نور اور اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی لڑکا نور تک نہیں پہنچ سکتا جبکہ ان کا بیٹا شہری ابھی میٹرنگ میں تھا اور اس کی پیپرز بھی ہونے والے تھے تو وہ اور روشانے ذریاب کے پاس ہی پڑھتے تھے جبکہ لائبہ کو بھی جب ضرورت ہوتی اس سے ہیلپ لے لیتی کبیر آریزین سب اس سے بہت محبت رکھتے تھے جبکہ سالار تو اب اسے اپنی حقیقی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا بس جو اس کی تمنہ بھی نہ ہوتی وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیتا لائبہ اکثر شکر کے سجدے میں گر جاتی کہ وہ بہت ساری تکلیفیں سہ کر یہاں تک پہنچی تھی اور یہ لوگ اس کے سبر کا پھل تھے لیکن ایک خلیش سی تھی دل میں اور وہ جاتی ہی نہیں تھی اس درسے میں اس نے حیدر کو ایک بار بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہ حیدر سے شاید سامنا چاہتی بھی نہیں تھی ریڈی فور ٹیسٹ سٹوڈنٹس ایک نظر گھما کر اس نے دیکھا تھا روشانے سب سے لاشٹ میں بیٹھی تھی چہرہ کافی مطمئن تھا سب سٹوڈنٹس نے یس سر کہا تو اس نے سر ہلا کر پیپر شیٹ دینی شروع کر دی ابھی دو ہی سٹوڈنٹس کو دی تھی کہ اسے یاد آیا کل صرف شہری پڑھنے کے لیے آیا تھا یہ محترمہ تو سردرد کے بہانے میں کمرے میں گھسی ہوئی تھی مس روشانے پلیس فرنٹ ڈیسٹ پر جائیں وہ بولا تو اکدم روشانے کے موز سے پین نکل کر چھوٹا جو بڑے مزے سے وہ لبوز میں دبائی بٹھی تھی میں سر وہ پریشانی سے بولی کیا آپ کو یہاں کوئی اور روشانے نظر آتی ہے وہ آئی بروچ کا کر سکتی سے بولا سوری سر وہ جیسے دلی دل میں چلائی کیا مصیبت تھا یہ شخص اور اٹھ کر فرنٹ ڈیسٹ پر چلی گئی اس نے جو پرچیاں بنائی تھی اسے پہلے ڈیسٹ پر بیٹھ کر استعمال کرنے کا مقصد موت ہی تھی وہ پیپر کو غوار سے دیکھنے دیکھنے لگی اور یوں لگا ہر لفظ اس کے سر پر بجھ رہا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی زریاب کے سوال پر اکدم اچھ لی میں نے نہیں آئی میں نو سر وہ پیکہ سمجھ کر آئی زریاب نے سر ہلا دیا اس نے ادھر ادھر مدد تلم نظروں سے دیکھا وہ تو ایک ساتھ کلاس میں چکر کاٹ رہا تھا اس کے سارے دوست الگ الگ جگہ پر بیٹھے تھے وہ غوار سے پیپر دیکھنے لگی کوئی تو لفظ اس کے پلے پڑھی میں نے آپ سب کو ٹیسٹ الیٹ دیا تھا اور آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس ہارڈ برگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آئی ریلی اپریشیٹ پر جس کا ٹیسٹ ٹھیک نہ ہوا وہ ریمیمبر رکھی اس بات کو کہ میں سزا دینے سے گریز نہیں رکھتا اس نے یہ بات گویا خصوصی طور پر روشانی کو ہی تو کہی تھی جس نے حلق میں سانس اتار اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بھی کاسا مسکرہ دی پورے دو گھنٹوں میں اس نے جتنے انگلیش کے لفظ آتے تھے شیٹ پر لکھ کر وہ شیٹ دے چکی تھی زریاب نے اس سے شیٹ لے لی اوکے دن بائے وہ اسی طرح کہہ کر گزر جاتا تھا روشانی کی رکیو اس سانس سے بہال ہوئی اور جا کر چیئر پر ڈہ گئی کیسا ہوا ٹریسٹ اس کی ایک دوست نے پوچھا آخر کو سر زریاب کے پاس پڑھتی ہو پرپیکٹی ہونا تھا اس نے بائلوں میں ہاتھ بھی رہا یار میرا تو پریشانی سے دم ہی نکل رہا ہے تمہیں پتہ ہے نا سر کتنی سخت سزا دیتے ہیں وہ ٹینچن میں بولی جبکہ روشانی اٹھ گئی چلو کینٹین چلتے ہیں جو چیز کل ہونے والی ہے اسے آج کیوں سوچنا وہ بولی اور اٹھ کر کینٹین چلی گئی اس کے سارے دوست اس کے ساتھ کینٹین میں آگئے ویسے کون تھا جس سے اس کی دوستی نہیں تھی ایک دوستی کرنے میں ہی تو وہ ماہر تھی یونیورسٹی کے چوکی دار سے لے کر کینٹین تک سب سے دوستی لگائے بیٹھی تھی ایک دوستی جس سے ہوئی نہیں تھی تو وہ اس کا شہر تھا وہ کینٹین میں آئی مزے مزے کی چیزیں لی میں پیسے سر کے خاتے میں ڈال دو وہ سر جٹک کر کہہ کر وہاں سے اپنی دوستوں کے پاس آگئی در حقیقت دوستی کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ کینٹین پر جتنا بڑا بل اس کا بنتا تھا آج تک کسی کا نہیں بنا تھا ڈیلی کے دو تین ہزار وہ خرچ کرتی تھی صرف کھانے اور کھلانے پر اور اسے لگتا تھا اس کا شہر اور باپ ملینئر ہیں اوکی اس ویٹرس نے اس کے ایک ہفتے کی لسٹ بنائی اور ذریعب کی کیابن میں لے گیا بیسے یار روشانے تمہاری قسمت پر بعض وقت رش گاتا ہے اتنا اتنا شدید ہینڈسوم بندہ ہے تمہاری قسمت میں اس کی دوست بولی بس شکل و صورت یا اخلاق نام کی تو اس کھڑوس میں کوئی چیز نہیں ہر وقت شٹ اپ رک جاؤ چپ ہو جاؤ پڑتی کیوں نہیں فیل ہو جاؤگی ہو بھئی میں فیل ہوں گی نہ آپ نہ آپ کے دل کو کیوں دھکے لگتے ہیں وہ صرف مجھے سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں مجھال ہو جو کبھی رومانٹک بھی ہوئے ہو مجھ سے وہ سر جٹک کر بولی جبکہ سب ہسنے لگے روشانے بیٹا ناشتے کے پیسے چاہیے تھے مالی نے آ کر کہا ارے مالی بابا پوچھنے کی کیا بات ہے آپ کریے ناشتہ دل کھول کر اس نے کہا روشانے تمہیں سر ذریاب اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں within two minutes جلدی پہنچو ایک سٹوڈنٹ نے ایک دم اس کے سر پر آ کر بم پھوڑا وہ اٹھی اٹھتے اٹھتے چائے بھی گر گئی سب ہسنے لگے اس کی بخلاہٹ پر جبکہ روشانے نے اپنی دوستوں کے مکہ مارا اور تقریباً بھاگتی ہوئی دو منٹ کے اندر اندر اسے وہاں پہنچنا تھا ورنہ وہ باہر نکل آتا اور کسی خوش آئین بات کے لیے تو اسے بلایا نہیں تھا وہ جانتی تھی وہ ایک دم کیبن میں داخل ہو گئی ذریعاب اسی کا ویٹ کر رہا تھا ٹیبل پر بیٹھا تھا کوئی سینسیز ہیں آپ میں وہ ذرا بڑکا سوئی سر وہ باہر نکلی اور دروازہ عزت سے ناک کیا کم ان اس نے جواب دیا تو وہ اندر آئے اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی جس سر آپ نے بلایا تھا وہ بولی جی آپ نے تعریف کا موقع تو کبھی نہیں دیا اس نے گہرا سانس بھرا پھر شروع تھی اس کی کھو جائی اب میں نے کیا کیا ہے don't disrespect me وہ انگلی اٹھا کر جھکتا بولا sorry سر وہ سر جھکا گئی معصومیت سے what is this تیس ہزار ایک ہفتے میں کیا کھایا تم نے وہ بل اس کے سامنے لڑاتا بولا تیس ہزار وہ ادھم آگے آئی اور بل دیکھنے لگی نہیں راز یہ چارٹ میں نے نہیں کھائی ناشتہ بھی میں نے نہیں کیا اور یہ سب تو میں کھا بھی نہیں سکتی میں نے تو بس سپرائز کھائی تھی ممو بنا کر بولی یہ ارشید کا سر پھار دوں گی میں اتنا بڑا بل وہ اس سے پہلے مرتے کے ذریاب کی گریفت میں اس کی کلائی آگئی میس روشانے آئی ایم نوٹ رازار اور یونیورسٹی میں مجھے ان ناموں سے دوبارہ پکارا تو سخت سزا دوں گا یہ بل یقینا تمہاری خوراک سے نہیں بنا یہ تمہارے دوستانے کا نتیجہ ہے ہر مالی چوکی دار آیا جی کینٹین والا غبارے والا سب کو تو مفت کھلاتی ہو اور تمہاری وجہ سے یہ پیسے مجھے بھرنے پڑتے ہیں وہ غصے سے بولا میں بابا سے کہہ دوں گی وہ بھر دیں گے وہ سر جھکا کر بولی ہوریلی چلو تمہارے والی تمہاری خوراک پر دو سالوں میں لگنے والا چار پانچ لاکھ بھی مجھے دے دیں وہ تنزیہ لہجے میں بولا کھڑوس دل میں کہا ظاہر میں وہ بولتی کہ ذریعہ کے گھوڑنے پر زبان کو بریک لگائیں زیادہ فری مت ہوا کرو سکتی سے بولا آپ کون سا فری کرتے ہیں ذریعہ نے نفی میں سرے لاتے اس کی کلائی چھوڑ دی جس وقت جب وقت آئے گا تو فری بھی کر لوں گا اب اپنے مقتصر سے دماغ کو چلانا بند کرو انسٹ کرتے ہیں آپ میری وہ مو بس وڑنے لگی شکر کرو بند کمرے میں کر رہا ہوں حق تو پوری یونیورسٹی کے سامنے کرنے کا ہے میں بڑے بابا سے شکایت لگاؤں گی آپ کا گھر نہیں ہے یہ مس روشانے وہ جھڑک گیا روشانے مو مو میں بڑھ بڑھانے لگی بس چپ وہ غصے سے اسے روک گیا یہ تر تر چلتی زبان کو لگام دو اور آج تمہارے لیکچورز پری ہیں رائٹ وہ کچھ سوچتا وہ بولا نننہی تو مہم نورین کا لیکچور وہ نہیں آئی سرفیاز وہ رونے والی ہوئی وہ ہاف لے پر جا چکے ہیں وہ تیوری چڑھائے بولا روشانے چیئر کینکر اس کی ٹیبل پر سر ڈال کر غم منانے لگی ذریعہ آپ کو بساکتا ہسی آگے جبکہ اس کے کارنامے ایسے تھے نہیں وہ ہستا زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں اٹھو گھر چلو میں نے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا تھا آپ کو سب پتا چل جاتا ہے وہ آنسو صاف کرتی بولی روشانے میں انتظار نہیں کروں گا تو جائیے نا وہ دل میں بولی جبکہ اسے جاتا وہ دیکھنے لگی کہہ دیتی تو ضرور تھپڑ کھاتی مو بسور کر وہ اس کے پیچھے پیچھے نکلی ذریعہ نے پہلے سارا بل دیا اس کے دوست جھانکتے رہ گیا جبکہ وہ گاری میں بیٹھے اور نکل گئے وہ سارے راستے مو بھولائے بیٹھی رہی تھی گھر لوٹی تو اس سے پہلے ہی نکل کر بھاگ گئی ذریعہ اب اپنا سامان لے کر باہر نکلا اسے ایک گھنٹے میں اب آفیس کے لیے نکلنا تھا وہ سلار کے کہنے پر آفیس جاتا تھا جبکہ صبح یونیورسٹی میں جاب اپنی پسند سے کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو لائیوہ کو کتاب میں مقز ماری کرتے دیکھ مسکر آیا روشانی تو سوفے پر قدو کی طرح بھول کر بیٹھ گئی تھی جسے اس نے آرام سے اگنور کر دیا اتنا کتابوں میں کھپ ہوگی تو یقیناً سفید ہو جائیں گے تمہارے باہر وہ بولا تو لائیوہ ہستی پہلے یہ بتاؤ روشانی کو پھر سے ڈانٹ رہا ہے لائیوہ بولی جو جس قابل ہوگا اسے ویسے ہی رکھا جائے گا وہ آرام سے بولا روشانی اٹھ کر چلی گئی ذریعہ غلط بات ہے وہ مائن کر گئی ہے اس کے پاس مائن نہیں ہے لائیوہ وہ تھکاور سے سر پیچھے ڈال گیا بہت بری بات ہے لائیوہ نے کتابیں بند کی اور روشانی کی پیچھے جانے لگی پلیز ایک کپ کافی دے دو کوئی دکھ بھی نہیں کوئی دکھ بھی نہیں رہا جس سے میں کہہ دوں وہ بولا بلکل اسے پرواہ نہیں تھی کہ روشان نے اس سے ناراض ہو گئی ہے رائیوہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی ساری لاکر اس کے لئے کافی لینے چلی گئی تھی جبکہ نور بھی اپنی کیکنگ کلاسز لے کر آ گئی تھی آج کل اسے کیکنگ کلاسز کا شوق چڑھا تھا وہ مزے دار خوشبو اڑاتی لازانیا لائی تھی کیا لائی ہو ذریعہ کے کھانے پینے کی عادت اب بھی نہیں گئی تھی وہ ایک دم ملرٹ ہوا بس پیٹ اندر چلا گیا باقی تو بکھر پہلے روز کی طرح ہو نور نے اس کے آگے لازانیا رکھا واؤ یہ تو کافی مزے دار لگ رہا ہے اس نے کھانا شروع کیا اور مزے لے لے کر کھانے لگا رک جاؤ بس سارا تمہارے لیے نہیں لائیوہ آجاؤ کھاؤ میں نے لازانیا بنایا ہے وہ خوش لگ رہی تھی لائیوہ الکا سا مذکرائی اور اس نے بھی ٹیشٹ کیا وہ واقعی اچھا تھا زریاب تو سر جھکا کر کھایا جا رہا تھا میں روشانے کو بھی بلا کر لاتی ہوں نور سے پہلے ہی لائیوہ نے کہہ دیا اور وہ روشانے کو لینے چلی گئی واؤ نور آپی مزہ آ گیا کافی مزے دار ہے یار ایسے تھک گیا تھا میں تو اب اچھا محسوس ہو رہا ہے وہ مذکرائی کر بولا اور گردن گھما کر دیکھا وہ پھلائے وہ نواب زادی بھی اس کے سامنے تھی آہ کیا ہوا ہے میرے گولے کو نور نے پہلے ہی اس پر فریفتہ رہتی تھی اور اب لائیوہ بھی گولا زریاب نے ہسی روکی آپ بھی میرا مزاق بنا رہے ہیں وہ شکایت لگانے لگی بڑے بابا کو لگانا پتہ چل جائے گا اسے نور نے ہسی ضبط کرتے ہوئے کہا جبکہ روشانے مطمئن ہو گئے کہ اب تو سلار کو ہی اس کی شکایت لگائے گی رات کا وقت تھا جب ڈینر کر رہے تھے اور ساتھ کے ساتھ خوش کپیاں بھی جاری تھی کبیر سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ دوسری سربراہی کرسی پر سلار اور اس کے سائیڈ پر زین اور کبیر کے سائیڈ پر آرز اور باقی سب بچے بھی بیچ میں تھے جبکہ ان کی بیویاں بھی سب ڈائننگ ٹیبل پر رات کا کھانا انجوائے کر رہے تھے اگر ان سب میں کوئی نہیں تھا تو وہ حیدر تھا جو کہ کبھی نظر آیا ہی نہیں تھا لائبہ تقریباً چھپی رہتی تھی دوسری طرف ذریعہ بھی خموشی سے کھانا کھا رہا تھا کیونکہ آج اس کی فیوریٹ ڈیش بنی تھی اور وہ کوفتے تھے اور بس اس نے ایک بار سر اٹھا کر زمل کی بے شمار تعریف کی تھی نور اپنی ککنگ کلاسیز کے بارے میں مینہ کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بتا رہی تھی جبکہ کبیر سلار کو مینہ کی شادی کے بارے میں بتا رہا تھا جو وہ جلد کرنا چاہتا تھا ان سب میں روشانے تھی جو گول گپے کی طرح پھول کر چاند بوجھ کر بیٹھی تھی کہ سلار کی ذرا سی توجہ اس پر چلی تو جائے حالانکہ رمشا نے اس سے کہیں بار کہہ دیا تھا کہ وہ کھانا شروع کیوں نہیں کرتی ذریعہ نے اس سے ایک نظر دیکھا وہ پھول موڑ میں تھی جبکہ اس نے کبھی ریاض بڑھتی ہی نہیں تھی جو آج بڑھتا روشانے اب پٹ جاؤ گی بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو صبح سے موہ بنا پھیر رہی ہو کھانا کھاؤ وہ آج از آ کر بولی جبکہ روشانے کی آنکھیں بیک رہی وہ چیر کھسکا کر موہ میں بڑھ بڑھاتی اٹھی ذریعہ نے کانٹے سے سلات موہ میں رکھا اور وہ اچکا کر اس کی جانب دیکھا سب ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے لائبہ اور ذریعہ کی نگاہیں نہیں تھی لائبہ نے مسکراہت دبالی کیا ہوا ہے کیوں ڈانٹ رہی ہو ذریعہ نے ہی بیچ میں رمشا کو ٹوکا کیونکہ روشانے گالوں پر سے آنسو صاف کر رہی تھی کبیر اور آری سمیت اب سلار بھی دیکھنے لگا اور ذریعہ کی شامت نظر آ گئی سب مجھے ڈانٹے ہیں بابا جانی وہ ذریعہ کے پاس بچوں کی طرح موہ بسور کر آ گئی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 21 سال کے لڑکی ہے جو ایم میں انگلیش کے فرس سمیسٹر میں تھی کیوں ڈانٹ رہی ہو بھائی میری بیٹی کو ذہن سے پہلے ہی سلار بول پڑا ذہن البتہ مذکرہ دیا جس طرح وہ ذہن سے ہمیشہ سے محبت رکھتا تھا اسی طرح اس کے بچوں سے بھی رکھتا تھا اور تب ہی روشانے کو بہت جلد اپنے بیٹے کے نکاح میں لے لیا تھا کچھ کھا ہی نہیں رہی صبح سے موہ بنائے بیٹھی ہے رمشا آجز سے آئی اتنا تو شہری تنگ نہیں کرتا تھا جتنا وہ کرتی تھی کیا ہوا ہے سلار نے بہت لات سے پوچھا بڑے پاپا یہاں آپ کا بیٹا ہے نا یہ مجھ پر بہت پروفیسری مارتے ہیں نہ مجھے انجوائے کرنے دیتے ہیں نہ ہی کچھ اور بس ہر وقت پڑھتے رہو پڑھتے رہو پھر میرا مزاک اڑا رہے ہیں گول گپا کہہ کر اور اوپر سے وہ جھگ گئی کچھ ڈرتے ڈرتے اس کے کان کے نزیگ بولی جبکہ زریاب کا چہرہ سرکھ تھا رنشا نے سر تام لیا سرہ جو لڑکی میں اکل ہو اور باقی سے ہم نے اپنے مسکرات روکی تھی بڑے پاپا میرا ٹیسٹ سارا غلط ہے میرا سارا دن سپائل ہو گیا ہے اس ٹینشن میں کہ میرا ٹیسٹ غلط ہے اور یہ آپ کے بیٹھے ہیں نہ یہ مجھے سب کے سامنے سنائیں گے اصل پرابلم یہ ہے نا وہ خسر خسر کرتی دور ہوئی سلار نے سر علایا صحیح تو یہ مسئلہ ہے اوے زریاب سلار کی کڑک آواز پر زریاب نے اس کی جانب دیکھا دیکھو بھائی میری بیٹی کا ٹیسٹ ویسٹ اگر غلط ہو جائے تو اسے کچھ کہنا مت کس طرح کے انسانوں میری بچی کو صحیح پڑھا نہیں سکتے تم تمہاری وجہ سے سارا ٹیسٹ غلط ہو گیا اس کا یہ تو تم انسانوں کی طرح اسے ارام ارام سے پڑھاؤ ورنہ پھالتو ہو تم ہماری طرف سے وہ بولا جبکہ زریاب نے کھون کا گھون بھرا ڈیر شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک نکمی لڑکی کی حمایت کرتے ہمیشہ وہ دان کچھا کر بولا رشانی نے مو بنا کر سلار کو کہا کہ یہ یوں ہی کہتا ہے نکمہ ہوگا تھیرا باپ وہ آنکے نکال کر بولا ٹھیک کہہ رہا سلار بھائی زریاب یہ بہت نکمی لڑکی ہے یہ کوئی کام نہیں کرتی ریمچہ نے چھٹ پر نامات کی حمایت کی تھی سب مسکر آ رہے تھے کھانا بھی کھایا جا رہا تھا بھائی دیکھو تمہارا دماغ نمہ اس کا سوسر نکمہ نام میں نکمہ ہوں اور نہ ہی میری بہو تو اس جنگ کو ختم کرو میں نے تمہیں کہہ دیا اگر تم نے صبح ٹیسٹ غلط ہونے پر رشانی کو ذرا سا بھی ڈانٹا تو تمہیں واپس اسی گھر آنا ہے وہ سکتی سے انگلیاں اٹھا کر وارن کر رہا تھا جبکہ رشانی بہت پرسکون ہو گئی اس ٹیسٹ کی ہی تو فکر تھی سالار نے آئی بروچ کا کر رشانی کو دیکھا جس نے اپنا انگو اٹھا دیکھا کر سر ہلایا جیسے اب وہ بہت خوش ہو اور وہ جلدی سے چیر کھینچ کر بیٹھ گئیں سب ہس رہے تھے لائیوہ بیٹا تم نے پیپرز کب دینے ہیں زیہ نے لائیوہ سے پوچھا انکل میں نیکسٹ مند دے دوں گی ایکچلی ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم ہوسٹل شیپٹ ہو جائیں تو آپ لوگوں پر زیادہ برڈن نہیں ہوگا وہ کچھ جگ کر بولی کچھ دینوں سے سوچ رہی تھی سب نے حرانگی سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم ہماری پلوشہ کی بیٹی ہو فان کی بیٹی ہو کس طرح تم یہ بات تم نے سوچی آریز اور کبیر ایک ساتھ بولے تھے لائیوہ نے سلار کی جانب دیکھا تم یہاں سے کئی نہیں جاؤگی سلار مضبوط دہجے میں بولا مگر وہ کچھ بولنا چاہتی تھی اگر مگر کچھ نہیں زمل نے پیار سے کہا اسے تو ہمیشہ سے لائیوہ بہت پسند تھی لائیوہ چپ ہو گئی در حقیقت یہاں کبھی بھی حیدر آ سکتا تھا وہ اسے اپنا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ چپ ہو گئی کچھ دیر بعد باتوں میں لگے رہے اور تھوڑی دیر ہال روم میں بیٹھ کر سب پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے روشانی مطمئن سے یونیورسٹی کے لئے تیار ہوئی اس نے کالا گرتا اور پجاما پہن کر اس کے ساتھ ایک بلیک سٹرولر ہی گلے میں لٹکایا اور بال کھلے چھوڑ کر وہ نیچے بھاگی بھاگی اتر رہی تھی شیری سے پکا وعدہ لیا تھا کہ وہ خدا کے لئے آج اسے یونیورسٹی چھوڑ دے وہ ذریعہ کے ساتھ جاتی تو وہ شاید کچھا چھبا جاتا جلدی سے بھاگی بھاگی نیچے آئی اور شیری کے ساتھ وہ ذریعہ کے ناشتہ کرنے سے پہلے ہی ریمشاہ کے لاکھ بکانے کے باوجود باہر بھاگ گئے جبکہ ریمشاہ تو آج اس تھی اس لڑکی سے شیری اور اس نے جیپ بھر کر فاسٹ ٹرائنگ کی تھی اور یونیورسٹی پہنچنے کے باوجود ایک بار پھر لمبا چکر روشانے نے لگا گاری میں پل میوزک کے ساتھ اور جب وہ یونیورسٹی پہنچی جبکہ صبح ساڑھے سات بجے ہی بھاگ کر نکل چکی تھی وہ دس بجے یونیورسٹی پہنچی جبکہ ساڑھے نو بجے ذریعہ کا لیکچور بھی شروع ہو چکا تھا اس کا دیکھ کیا وہ یہاں پڑی گئی اینٹ اپنے سر میں مار لی اور خون نکال کر اس کے سامنے چلی جائے تاکہ وہ بخش دیں لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اور وہ مرے مرے قدموں سے کلاس کے باہر آکھڑی ہوئی ذریعہ نے اکاوی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا اور مٹھیاں بھی انچلی روشانی نے بلکل معصومیت سے اس کی طرف دیکھا میں آئی کمین سر وہ ڈرتے ڈرتے بولی یس پلیز کلاس کانڈلی مس روشانی کے لیے کلاپنگ کریے بلکل تائم پہ کلاس میں داخل ہو چکی ہے اس نے بڑھا کر کہا کسی بھی سٹوڈنٹ میں حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کو جا کے وہ یہ کام کرتا بھائی آر یو لیٹ وہ تبکر بولا جانتا تھا وہ کتنی دیر کی نکلی ہوئی تھی وہ سر گاڑی شٹ اس نے اپنا غصہ ضبط کیا آپ کلاس کے بعد میرے آفیس میں ملیں کہہ کر اس نے بوک اٹھا لی اور اس کی دوست نے اسے پچاس میں سے ایک نمبر جو تمغہ شجاعت اس نے حاصل کیا تھا اس نے اسے تمہا دیا شرمنگی سے روشانی کا سر جھک گیا جبکہ زریاب کلاس کو پڑھاتا رہا اور لیکچور کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈک بھرتا چلا گیا اوہ اللہ جی یہ کیا چیز ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے وہ تقریبا رو دینے کو تھی تم نہ اپنا صدقہ دے دو اس کی دوست نے کہہ کا لگایا جبکہ وہ مو بسورتی اٹھی اور سستی سے قدم اٹھاتی وہ اس کے کیبن کے باہر آگئے میں آئی کمین مر مر کر اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے ییس اندر سے سرد اور کڑک آواز ابری اور وہ اندر آگئی کہاں تھی تم سوالوں کی برسات شروع ہو گئی وہ وہ گاڑی میں پٹرول نہیں تھا ٹرافک بھی بہت تھی تو دیر ہو گئی شٹ اپ روشانے چھوٹ بلکل مت بولنا ورنہ مجھے تم پر اتنا سخت غصہ چڑھا ہے کہ میں بلکل تمہیں تھپڑ لگانے سے رکوں گا نہیں سہار میں سچ چپ تم جانتی ہو تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تمہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا آخر تم اتنی لا پرواہ کیوں ہو اس نے ایک دم اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے جنجوڑ دیا روشانے اعلانگی سے دیکھنے لگی وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا وہ اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں عجیب بات تھی زریاب کو جیسے یک یک احساس ہوا اور اس نے اس کے بازو چھوڑ دیا میرا مطلب تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے جو تم نے گاڑی چلانے کا سوچا بھی وہ مسکرانے لگی شرمانے لگی زریاب سر تھام گیا پلیز آر وہ خود ہی ہاتھ جوڑ گیا جبکہ رشانے کے تو قدم ہی ٹک نہیں رہے تھے وہ جلدی سے شرما کر بھاگ گئی اب سب کو بتائے گی زریاب نے ونڈو میں سے اس کے ناں ٹکتے کلموک اور اس کے بھاگتے دوڑتے دوستوں کے پاس جاتے دیکھا نفی میں ساری لاتا وہ چہر پر بیٹھ گیا اصل تو شہری کے کان کھینچے گا وہ غصے میں سوچنے لگا پلیز پلیز صاحب جی میری بیوی کو اٹھا کر لے گئی ہیں میری عزت ہے میری ووٹی آپ کی میری مدد کریں دیکھو ریاض میرے پاس وقت نہیں امدردیوں کا اگر میں امدردیاں کرنے بیٹھ جاؤں گا تو کر لیا میں نے کام تمہیں میں نے چار دن کا وقت دیا ہے تم پیسہ جمع کرلو میں تمہارے ساتھ ہوں کیا کروں گا اور یقینا تمہاری وہ زمین اور دکان بھی تمہیں مل جائے گی ورنہ چودری نسار کے کوٹ میں میری گیند گر جائے گی سمپل وہ سموکنگ کرتا وہ صفاقی سے بولا وہ ناحق میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے میں اتنی بڑی لاکھوں میں رقم کیسے دوں گا صاحب مجھے علم نہیں حیدر نے لاپر واہی سکھا رہا آدھی پی سگریٹ ایش ٹرے میں بھجا کر وہ کھڑا ہوا سامنے آپ کی منتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ناحق میرے ساتھ ظلم آپ بھی کر رہے ہیں میری بیوی کو مار دیا ان لوگوں نے تو آپ بھی اس کے قاتل ہوں گے آپ بھی وہ روتے ہوئے بولا بات سنو میری ایک دم اس کا گریبان جگ کرتے وہ سرد رہجے میں بولا جبکہ اس کو سخت تپ چڑی تھی یہاں میں بیٹھا ہوں تو کیا کام کرنے نہیں بیٹھا میں نے تمہیں نہیں کہا میرے پاس مو اٹھا کر پہنچ جاؤ میں تم میرے پاس آئے ہو تو فیس لے کر آؤ ورنہ اپنی یہ دھمکیاں اور یہ بددعائیں اپنے پاس رکھو مجھے فرق نہیں پڑتا اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور باہر نکلنے لگا صاحب صاحب رک جائیے صاحب کچھ تو نرمی کریے وہ ریاض اس کے قدموں میں بیٹھتا کہ وہ دور ہوا فیس میں سے دو لاکھ کم کر دو اور اب اس کے پاس پیسے نہ ہو تو سر کھانے کے لیے میرے کیبن میں مت پیجنا وہ دھاڑا اور وہاں سے نکل گیا ویزا کی کال آئی ہوئی تھی ان سب فرینڈز کا پلان تھا وہ سگری لبوں میں دبائے اپنی اوڈی میں سوار ہوا دلکش ترکیش میوزک گاڑی میں چل رہا تھا اور وہ اپنے دوستوں میں نکل گیا سلار نے ہمیشہ اسے دور ہی رکھا تھا میٹری کے بعد اسے ہوسٹر بھیج دیا اور جب وہ ہوسٹر میں رہنے لگا تو ایک سال میں ہی اسے عادت ہو گئے پھر زندگی میں سلار کا انٹرفیئر اچھا نہیں لگتا تھا تب ہی ہر شیئر کو اس نے الگ کر لیا وہ لوگ آتے تھے اس سے ملنے وہ خود بھی جاتا تھا لیکن وہ خود تو شاید سال میں ایک آدھ بار ہی کبھی مرتضی ہاؤس میں داخل ہوا تھا دادا کے دور ہونے کے بعد لائبہ کے چلے جانے کے بعد اور پھر چند ماہ بعد فارسی کے چلے جانے کے بعد وہ سب سے اف اور کٹ سا گیا تھا اب ہر رشتے کو وہ فارمل نباتا تھا اور دوستوں میں اور اپنی زندگی اور خاص کر اپنے کام میں مگن رہتا تھا اسے لندن سے بریل ریسٹری کی تھی اس وقت وہ سب سے بڑا وقیل تھا اور کتنے کیسز تھے جنہیں وہ ایک ساتھ ڈیل کرتا تھا اور کون سا ایسا کیس تھا جسے ہارتا تھا اسے کیس لڑنے اور جتنے میں جتنا سرور ملتا تھا آج تک زندگی میں کسی اور چیز میں ایسا نشا نہیں ملا تھا ہاں بس ایک خواب تھا جس کو روز رات وہ دیکھتا تھا ایک نشیلی بھیگی آنکھ والی لڑکی اس کے خواب میں آ کر روتی تھی اور وہ اسے چپ کر آنے کی کوشش کرتا مگر وہ کبھی چپ نہیں ہوتی عرصے سے یہ خواب وہ دیکھتا آ رہا تھا اور اب اس خواب کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر کسی رات یہ خواب نہ آتا تو وہ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور اس کے بعد نین نہیں آتی تھی پھر وہ سگریٹ نوشی کرتے رات کر جاتے ضریاب اس سے اسی کے گھر ملنے آتا تھا ایسا نہیں تھا اسے اپنے باپ سے کوئی بیر تھا وہ محبت کرتا تھا سالار سے یاد رکھا اپنا سارا بچپن کے وہ کس طرح دیوانہ تھا اس کے پیچھے لیکن زندگی نے اور وقت نے ان کے بیچ فاصلے ہائل کر دیئے تھے اور وہ بھی تو کوئی فیملی لڑکا نہیں رہا تھا زندگی تھی اپنا شعبہ تھا جسے کسی کے لیے کسی قیمت پر وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا پہلا عشق شعبہ تھا اور دوسرا وہ بھیگی آنکھو والی لڑکی وہ جانتا نہیں تھا وہ لڑکی کون تھی مگر خواہش تھی اگر زندگی میں اسے کوئی لڑکی ملے تو اس کی آنکھیں ہو بہو اس خوابوں کی لڑکی جیسے ہی ہونی چاہیے وہ تیز ڈرائیو کرتا اپنی سوچوں کو چٹ وقت کے ساتھ ماں کا زخم تو کچھ مدم ہوا تھا لیکن معیز آلیہ اور ارحم کبھی نہیں بھول سکتے تھے اسے اسے اپنا بدلہ یاد تھا وہ پیپر دیکھ کر باہر نکلی آج آخری پیپر تھا اسے بہت فکر تھی کہ نہ جانے وہ پاس کر پائے گی یا نہیں اس پیپر کے بعد ایم بی بی ایس شروع ہو جانا تھا وہ ابھی گاڑی میں بیٹھی جو سلار نے بھیجی تھی کہ ایک آدمی جو سڑک پر بیٹھا تھا تو رو کر وہ پیسے مانگ رہا تھا لائیوہ کا دل پھٹنے کا ہوا وہ کیسے رو رہا تھا کوئی رو کر نہ اسے سن رہا تھا نہ ہی اس کی بات پر دھیان دے رہا تھا اور نہ ہی اسے پیسہ دے رہا تھا اس کی جھولی کھالی تھی وہ بے ساکتا اس کی جانب چلنے لگی اور اس آدمی کے پاس آ کر رو گئی وہ آدمی لائیوہ کو دیکھنے لگا لیکن لائیوہ گھر سے باہر ماسک لگاتی تھی کیا ہوا ہے بابا اکیل دو لاکھ روپے مانگ رہا ہے اس کی بے بس آنسو لائیوہ کے زخموں کو ہرا کر گئے وہ دن جو شاید زنگی کی عذیتناک دن تھے یاد آنے لگے اس نے زور سے آنکھیں میچ لی اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ رونے لگی بابا یہ دنیا اتنی ظالم ہے وہ سیست کر رو دی بیٹی یہ امیر لوگ بہت ظالم ہیں یہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ آدمی بھی بولا اور لائیوہ کو سرار نے کر لی بہت سارے پیسے دیئے تو وہ شاید کتنے تھے لائیوہ نے گینے بھی نہیں اس سے نہیں پتا تھا یہ کتنے ہیں مگر بیک سے سارے نکال کر کامتے ہاتھوں سے اس کے جھولی میں ڈال دیئے ہم نہیں جانتے یہ کتنے پیسے ہیں لیکن ہمارے پاس بس اتنے ہی ہیں آپ روئیے نہیں انچاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہم آپ کے لیے بہت ساری دعا کریں گے وہ کہہ کر ایک ادم پیچھے اٹھی اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ آدمی بھری ہوئی جھولی کو دیکھنے لگا جو پیسوں سے بھر گئی تھی اسے یقین تھا یہ اتنے ہی پیسے ہوں گے اتنے سارے گینے وہ اس کی مطلوبہ رقم سے بھی زیادہ تھے اس نے انچی آواز میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور وہ آدمی زمین پر پڑا رو رہا تھا جبکہ لائیوہ اسے دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور رائیوہ نے گاڑی آگے نکال لی دنیا میں کتنے مجبور اور بے کس ہیں جنہیں بس آپ کی ایک توجہ کی ضرورت طلب ہوتی ہے وہ گھر لوٹ آئی آنکھیں سوجی ہوئی تھی کیا ہوا زمل نے اسے سینے سے لگا لیا وہ رونے لگی آنٹی ہمیں ہمیں ماما یاد آ رہی ہیں اور وہ رفتہ رفتہ سب بتا گئی زریاف جو بھی یونیورسٹی سے آیا تھا وہ بھی نیچے آ گیا جبکہ رمشاہ اور آیت بھی کچن سے پریشانی سے باہر نکل آئی اور لون میں ٹیلتی رشانے جبکہ مینہ اپنے کمرے میں تھی اور نور کو کوکنگ کلاسیز لینے گئی تھی بہت اچھا کیا بیٹا اپنے مدد کی زمل اسے پیار سے سمجھانے لگی کیا ہم بھی ایک دن ایسے بے آسرا ہو جائیں گے ہمارا بھی تو کوئی نہیں ہے وہ سسکر خوف زدہ سی ہو گئی جبکہ زمل نفی کرتی اسے سمجھانے لگی کہ اتنے سارے لوگ تو اس کے ہیں زریام نے بھی اسے سمجھایا کہ وہ اس کا بھائی ہے جب تک وہ زندہ وہ کبھی بے آسرا نہیں ہوگی لیکن لائبہ ڈر چکی تھی آج والے واقعے سے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے بخار چڑ گیا یہ بنے گی ڈاکٹر رشانے سیف کھاتے اس کے اتنے چھوٹے دل پر نفی میں سر ہلانے لگی لیکن زبان کو بریک ذریاب کی گھوری سے لگی تھی لائبہ بہت احساس ہے ہفتہ ہو گیا سلار بخار نہیں اتر سکا زمل فکر مندی سے بولی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا پہلے ہی سے کسی سوچ میں مسروف تھا ہم وہ زیادہ سوچ رہے سب چیزوں کو لے کر لیکن جن حالات سے وہ گزری انہوں نے اس کے ذہن پر کافی اثر ڈالا ہے سلار نے کہا وہ اس کی جانب دیکھنے لگی سوچ تو میں وہ ہی رہا ہوں جو بہت عرصے پہلے سوچا تھا لیکن تمہارا بیٹا آسان حل نہیں وہ بلکل ذریاب کی طرح نہیں ہے کہ جو میں کہہ دوں وہ اس پر سر جھکا دے اس کے چہرے پر ذرا غصے کا انصر تھا آپ نے ہی اس کو ایسا بنایا اور کس نے کیا اس کو ایسا آپ نے ہی اسے گھر سے خود سے دور رکھا کہ آج بس نام کے ہی ماں باپ رہ گئے ہیں ہم اس کے اسے ہوسٹر میں بھیجنے کا مطلب خود سے دور کرنا نہیں تھا جنہ وارہ حرکتوں میں ملوش تھا اس کی وجہ اس کے اس کے گول کی طرف کروانا تھا لیکن ہوا کیا سلار سب کچھ اس سے الٹی ہوتا ہوا ہے کچھ بھی ویسا نہیں ہوا وہ ہم دونوں سے ہی دور ہو گیا ہے اس کے فنکشنز میں چلے جانا اس کے ایمرٹس میں شامل ہونا اور اس بات پر فخر کرنا کہ آپ کا بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہتا آپ کی عزت کرتا وہ غصے سے کہہ کر اٹھی سلار نے بھی غصے سے اس کی جانب دیکھا وہ اب بھی میری بات مانتا اور میری باتوں پر عمل کرتا ہے تم غلط فہمی کا شکار ہو صرف وہ ذرا سکتی سے بولا ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ذرا ذکر تو چھیڑیے اس سے پھر دیکھئے گا کیا ہوتا ہے وہ بولی اور اس کے کپڑے اٹھانے لگی سلار اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا اس نے موبائل اٹھایا اور حیدر کو کال ملا دی بیل جاتی رہی جاتی رہی شام کا وقت تھا اس وقت وہ گھر جا چکا ہوگا آپ نے جب پہلی بیل پر اس نے کال بیک نہیں کی اس نے دوبارہ کال کی زمل یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا سلار کال کرتا رہا جب تک ہیدر نے کال بیک نہیں کر لی دین میں ڈوبی ہوئی آواز ابری بس یہی سوال ہوا باپ کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیدر ہیدر آنکھے رگڑتا اٹھ کر بیٹھ گیا کیسے ہیں ڈیڈ آپ نے اس وقت پون کیا اس نے ایک گھڑی میں ٹائم دیکھا کل ہی وہ دوبارہی آیا تھا کچھ ضروری کام بھی تھا پھر پھر زیکس سے روٹین سے فیڑ اپ ہو جکا تھا تب ہی گھوم نے پھرنے کا پلان دوستوں کے ساتھ بنا لیا کیوں تمہیں اس وقت پون نہیں کر سکتا تھا میرا مطلب یہ نہیں تھا خیر بولیا آپ خیریت سے کال کی وہ آواز میں سے نیند بھگاتا بولا گھر آؤ تم سے بات کرنی ہے کچھ ضروری زمل کی جانب دیکھتا وہ بولا جبکہ ہیدر نے گہرا سانس بھرا کل ہی دوبارہی آیا ہو کوئی ضروری بات تھی آپ میرے پاس آ جاتے وہ بولا سلار نے غصے سے ذرا ضبط کیا وہ کافی موزور تھا اگر سوچتا تو بالکل اسی طرح ہی گہرا تھا وہ بھی تو مہینوں مہینوں ملک سے باہر رہتا تھا اور گھر والوں کا کہاں خبر ہوتی تھی وہ کہاں ہیں لیکن جب اس نے ایکٹنگ چھوڑی اس کے بعد وہ فیملی کے ساتھ ہی رہا تھا اور ایدر فیملی کیا ہوتی ہے اس چیز سے بھی انجان تھا تمہارا کوئی بڑا چھوٹا بھی ہے کسی کو بتانے کی زہمت بھی کبھی کر لیا کرو سلار نے جھڑک دیا خیدر کچھ نہیں بولا میں بچہ نہیں ہوں ڈیڑ وہ بس اتنا ہی بولا خیدر تم مجھے کل یہاں میرے سامنے چاہی ہو میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں سنوں گا سلار سکتی سے بول رہا تھا ڈیڑ میں یہاں میریشٹر ہیدر اس نے جیسے اسے اس کے پرفیشن کا تنز بھی مار دیا ہیدر کو بہت زور سے چوبی تھی میں جب دل کرے گا آ جاؤں گا کہتے ساتھی کھٹاک سے فون بند کر دیا زمل چپ چاپ سلار کو دیکھنے لگی سلار کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا وہ کبھی نہیں مانے گا زمل بولی ان دونوں کو ہی اس وقت اپنی غلطی کا حساس ہو رہا تھا بس دو ہی تو بیٹے تھے ان کے پھر انہوں نے ہیدر کو اتنا دور کیوں کر دیا تھا اس کے دماغ میں اس بات کا بیٹنا بہت ضروری ہے اس کے سامنے کھڑا کون ہے وہ زمل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا ساری زنگی سلار اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے زمل کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی سلار سر جٹک گیا اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا لائبہ سے شادی پر انکار گیا سلار بیٹ پر بیٹ گیا اور لائپ ٹاپ کھول لیا زمل خاموش ہو گئی وہ دونوں ہی زدی تھے اور ساری زنگی سے وہ یہی ہی زد دیکھتی آ رہی تھی مجھے کافی دے دو ذرا اور ایک نظر لائبہ کی طبیعت بھی دیکھ لینا بخار اترا وہ بولا تو زمل سرے لا کر باہر نکل آئی روشانے شہری میں نہا اور نور سب بچے بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے زمل نے پہلے سلار کو کافی کا مگ دیا اور پھر لائبہ کے پاس آ گئی جو کہ اب تک سو رہی تھی اچھا تھا وہ سو رہی تھی جاگ رہی ہوتی تو خامخہ پریشان ہوتی وہ دروازہ بند کر کے بچوں کے پاس ہی بیٹھ گئی غائب دماغی سی کیفیت تھی وہ حیدر اور سلار کی وجہ سے بری طرح پریشانی کا شکار ہو چکی تھی شہری اور روشانے سر جھکائے بیٹھے تھے جبکہ ذریاب لیپ ٹاپ کھولے کچھ کر رہا تھا روشانے مو بسوری بیٹھی تھی کل اس کا ٹیسٹ تھا اور آج اس کے پاس کوئی ایسا پہانہ نہیں تھا جس سے وہ یہاں سے بھاگ جائے نہ جانے یہ دیو اس کے پیچھے کیوں لگ گیا بس اس کے ننے سے دل میں ایک ہی سوال آتا تھا روشانے کام پر دھیان دو اچانک اس کی سخت آواز پر وہ ہوش میں آئی اور سر جھکا گئی کیا میں ایک لفظ دیکھ لوں یہ تم پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ایسے لکھ رہی ہو اور آٹھمیں بار ایک لفظ دیکھ رہی ہوں why are you so stupid وہ چھڑ کر بولا میں میں stupid ہوں وہ کتابیں بند کر کے ذرا غصے سے بولی شکر تھا سلار گھر پر نہیں تھا اٹھاؤ اپنی نوٹ بک یہ ایکٹنگ میرے سامنے نہ کیا کرو اٹھاؤ وہ جھڑک گیا جبکہ شہری کے پورے دانت باہر نکل آئے روشانے مو بنا کر نوٹ بک اٹھا کر دوبارہ لکھنے لگی یقینی آتا تم کس پر گئی ہو اتنی نکمی ہو اس نے غصے سے کہتے کتاب چینی اور چیک کرنے لگا جہاں صرف دو ہی لائنیں لکھی تھی ذراعہ نے سر تام لیا وہ اسے کیا کہتا وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی اور جو پڑھنا نہیں چاہتا تھا اسے کیسے پڑھایا جا سکتا تھا اچانک سامنے سے زین اندر داخل ہوتا دکھائے دیا تو روشانی ایک دم اٹھ کر اس کی جانیں بھاگ گئی بابا جانی آپ کو میں نے آئس کریم لانے کا کہا تھا وہ جلدی سے زین کے ہاتھ سے پیکٹ لیتی بولی جس میں آئس کریم تو نہیں تھی کچھ اور تھا روشانی نے آنکھیں نکال کر باب کو دیکھا سواری پرنسز میں بھول گیا میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں وہ اس کا گال تھپ تھپ آ کر بولا جبکہ روشانی اس سے نرازگی کا اظہار کرتی پڑھ گئی زریاب چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا یہ تو سٹڈی ٹائم ہے چلو بیٹھ کر میرا بیٹا ابھی پڑھے گا میں پھر آرڈر کروں گا آئس کریم اوکے وہ لارڈ سے بیٹی سے بولا جبکہ روشانی جو زریاب کے چنگل سے بھاگنا چاہتی تھی مو بسور کر بیٹھ گئی جبکہ زین مسکرا کر روم میں چلا گیا ایک تھپر جس دن تم نے میرے ہاتھ کا کھا لیا اس دن تم بالکل پرفیکٹ ہو جاؤگی وہ بے حد غصے سے بولا آپ کو سے مجھ پر غصہ آتا ہے کتنی اچھی ہوتی ہوں گی وہ لڑکیاں جن کا نکاح ہو جاتا ہوگا اور ان کے من کو کہیں ہاتھ پکڑ کر ان کا کوئی میٹھی بال یا رومانٹک ڈائلوگ ہی مار لیتے ہوں گے لیکن نہیں میری قسمت پر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی موٹی بھاری عورت بیٹی ہے جو ہلنے کا نام نہیں لے رہے بدکسمتی ہی بدکسمتی شٹ اپ وہ کیا بکواس کیا جا رہی ہو وہ سکتی سے بولا وہ کیا بولے جا رہی تھی شہری آنکھیں پاڑے اسے اور زریاب کو دیکھ رہا تھا زریاب کا چہرہ سرک پڑ گیا جبکہ جبکہ روشانی کو ایک دم احساس ہوا کہ شہری اسے ہی آنکھیں پاڑ کر دیکھ رہا ہے مگر وہ سر جٹک گئی زریاب نے دان پیس لیے نوٹ بک پہنگ کی چلی جاؤ یہاں سے اور بھڑک کر وہ بولا جبکہ روشانی کو اور چاہیے بھی کیا تھا جلدی سے وہ وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی جبکہ زریاب نے شہری کو بھی چھٹی دے دی اور خود اٹھ کر کچن میں آ گیا وہ اپنے ہر کام کے لئے زمل کو تنگ نہیں کرتا تھا روشانی نے اس کی ناکھ میں کم دھم کیا ہوا تھا اب تو اس کے سر میں در شروع ہو گیا تھا کیا کیا سوچتی رہتی تھی وہ اور وقت اس کے چھوٹے سے مگز میں رومینس گھسا ہوا تھا جب بولتی تھی اسے رومینس ہی چاہیے ہوتا تھا پھر ساکتا استغفار نکلا تھا اس کے موہ سے اور وہ کافی بنا کر باہر نکلایا ملوم ہے نہیں کچھ بولنا مقصد ہے وہ سر جھٹا کر بیٹھ گیا وہ ہمیں کافی خوشکوار ہوا چل رہی تھی ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ عریض کی گاری گھر میں داخل ہوئی لیکن عریض کے ساتھ وہاں پر کوئی اور بھی تھا زریاب وہیں سے بیٹھا دیکھنے لگا عریض اس لڑکے کو باہر آنے کا کہہ رہا تھا زریاب پہچانے کی کوشش کر رہا تھا ان دونوں کے بھی نگاہ زریاب پر گئی عریض نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس آ گیا یہ زریاب ہے میرا بتیجہ عریض مسکرا کر بولا زریاب تو اب بھی پہچان نہیں سکا تھا سامنے والا اسے دیکھ کر مسکرایا ہیلو زریاب تم مجھے تو پہچان نہیں سکو گے میں اپنا تعریف خود ہی کرا دیتا ہوں میرا نام سارم ہے وہ بولا جبکہ زریاب سر مسکرا دیا اور عریض اس دیا میرے دوست کا بیٹا ہے فیملی آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے یہ پاکستان آیا ہے تو میں نے کہا بھئی ہمارے ساتھ رہو کسی ہورٹر میں جانے کی ضرورت نہیں عریض نے تفصیل دی بہت اچھا کیا وہ مسکرایا اور وہ تینوں اندر آ گئے سلار بھئی ابھی آنے والے ہیں زین آ گیا عریض نے پوچھا تو زریاب نے کافی کا گھن برتے سر ہلا دیا بیٹا سارم زریاب نے آفر کی اور اچانک اس کی نگاہ اوپر کی جانی بھٹھی تو عریض رچی سیڑھیاں اترتی روشان نہیں نیچے آ رہی تھی زریاب نے بے ساکتہ پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بینا کچھ سوچے اس کی جانی بڑھنے لگا معلوم نہیں کیوں وہ نہیں چاہتا تھا یہ لڑکی سارم کے سامنے جائے خامکہ شروع ہو جاتی باتیں کرنے بیٹھ جاتی جو زریاب کو تو بلکل پسند نہیں آنے والی تھی تب ہی وہ سیڑھیوں کے جانب آئی سارم اور عریض بات چیت کر رہے تھے تب ہی اس پر دھیان نہیں دیا وہ ایک دم روشانے کے سامنے آ گیا روشانے آنکھیں کھولیں اسے دیکھنے لگی زریاب نے اسی سیڑھی پر قدم دیا جس پر روشانے کھڑی تھی گویا اس کے اتنے نزدیک وہ شاید اپنے نکاح کے بعد پہلی بار گیا تھا روشانے گھبرا کر قدم پیچھے لینے لگی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسی کی جانب قدم اٹھا رہا تھا روشانے شاید اپنی اکیس سالہ زندگی میں اتنی گھبرائی نہیں تھی جتنا اس وقت اس کا دم نکلا تھا آپ کو کیا ہو گیا ہے ایسے کیوں میرے راستے میں آ رہے ہیں پھر سے غصہ کریں گے نا وہ کچھ سوچتی بھی بولی مگر زریاب نے جباب نہیں دیا وہ یوں ہی اس کی جانب قدم بڑھاتا رہا اور وہ خوف زدہ ہوتی قدم پیچھے لیتی رہی یہاں تک کہ وہ دروازہ کھول کر اکدم ایک کمرے میں گھسی اور اس سے پہلے زریاب دروازے کے اندر داخل ہوتا وہ کھینچ کر دروازہ بند کر چکی تھی مگر یہ کیا دروازہ تو بند ہوا ہی نہیں تھا زریاب کا ہاتھ دروازے میں ہائل تھا جس پر رشانے بی بی نے کھینچ کر دروازہ مارا تھا وہ اسی تھوڑے سے کھلے دروازے میں سے اسے دیکھنے لگا زریاب نے دروازہ جھٹکے سے کھولا اور خود اندر داخل ہو کر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا اور جیسے ہی بھڑک کی آواز سے دروازہ بند ہوا رشانے اپنی جگہ پر کام گئی یہ دروازہ کس لیے بند کیا یہ کیا چیز ہے زار وہ اور وہ یہاں سے صرف ٹیس شیٹ چوری کرنے ہی آئی تھی زریاب اس کے بالکل نزدیک آ کر رکھ گیا آؤٹ وہ سکون سے بولا جبکہ رشانے تو کوئی اور سینی سمجھے ہوئے تھی پٹ پٹ کر کے آنکھیں پٹ پٹ آتی وہ اس سے دیکھنے لگی آئی سیڈ آؤٹ اور یہاں سے ناک کی سیدھ میں اپنے کمرے میں جانا نیچے گئی تو کھینچ کر یہی لگاؤں گا اور ممکن ہے تمہارا سپنا بھی پورا کر دو وہ اسے یاد دلانے لگا جو باتیں ابھی کچھ دیر پہلے کی تھی اس نے رشانے کی بخلاہ ٹروج پر تھی وہ ایک دم زریاب کو دور دھکیل کر وہاں سے فرار ہوئی تھی جبکہ زریاب اسے مر کر دیکھنے لگا اس نے دروازہ ناک کیا تو سلار کی آواز پر کمرے میں داخل ہوئی اسلام علیکم اس کے سلام کرنے اور بار بار نگاہ جھکانے پر زمل اور سلار دونوں ہی مسکرہ دی آ جاؤ کیسی ہو طبیعت اب ٹھیک ہے زمل نے پوچھا تو وہ سر علا گئی کیونکہ طبیعت اب اچھی تھی اس کی بیٹ جاؤ سلار نے کہا تو وہ نفی میں سر علا گئی وہ ہم آپ لوگوں سے کچھ بات کہنے آئی ہیں وہ اس کی سے بولی غبرا بھی رہی تھی سلار نے گہرا سانس بھرا جیسے وہ جانتا ہو وہ کیا بات کرنے آئی ہے وہ دونوں چپ ہو گیا گویا اسے بولنے دیا ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے آپ پلیز اس سے پہلے سلار کچھ بولتا کہ لائیوہ نے روک دیا آپ پلیز ہماری پوری بات سننے پہلے ہم ہمیں یہاں لے آئے اور ہم کچھ عرصہ یہاں رہ کر اب تو بالکل سنبل بھی گیا ہیں لیکن لیکن ہم آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنی طرف سے کوئی پریشانی دیں آپ پلیز ہماری بات مان لیں ہمیں اپنے گھر جانے دیں لائیبہ کلاجہ بھیگا ہوا تھا اس کی ایک ہی زد تھی سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیوں لگا لی تھی اس نے زد اتنی زدی تو نہیں تھی تم سلار ذرا خفقی سے بولا ہم آپ سے زد نہیں کر رہے اگر آپ حکم دیں گے تو دوبارہ کبھی یہ ذکر نہیں کریں گے بس ہم تو اپنی مرضی بتا رہے تھے بس وہ ذرا شرمندہ ہو گئی تھی سر جھکا گئی وہ جہاں جانا چاہتی ہے آپ جانے دے سلار زمر کچھ توقف کے بعد بولی تمہیں کیا ہو گیا وہ بچی ہے کسی بھی بات کی زد لگائے گی اور ہم مان لیں گے اپنی ذمہ داری پر لے کر آئے ہیں یہاں ہی سے اور وہ اکیلی ہے کواری ہے کیسی باتیں کر رہی ہو وہ غصہ کرنے لگا زمل اور لائبہ خاموش ہو گئی وہ کچھ دیر تک کچھ نہیں بولا تو لائبہ وہاں سے جانے لگی چیک ہے اس بات میں ایک شرط ہو سکتی اگر اس شرط پر تم راضی ہو تو میں افان کی طرف تمہیں شفٹ کر دوں گا لیکن اگر تم راضی نہیں ہوتی ہو تو میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا وہ بولا وہ کیا بات کرنے والا اسے لائبہ کے جانب سے نہیں اپنے بیٹے کی جانب سے خطرہ تھا جو سلار چاہتا تھا وہ حیدر نہیں چاہتا ہوگا اسے یقین تھا کہ کیسی شرط لائبہ سمجھ نہ سکی حیدر سے نکا وہ بولا جبکہ لائبہ شوکڈ رہ گئی وہ اس احرانگی سے دیکھنے لگی جبکہ سلار اپنے فیصلے پر اٹل تھا لائبہ نے زمل کے جانب دیکھا جو خود کہہ نہیں سکتی تھی آپ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ بھیگتے لہجو اور کامتے دل سے سوال کر رہی تھی وہی جو تمہاری اور حیدر کی زنگی کا فیصلہ تھا ساری زنگی سے وہ مدھم سے مسکرا دیا جبکہ لائبہ مسکرا بھی نہ سکی وہ جس کا سامنا کرنے سے بچ رہی تھی سلار اس سے رشتہ جوڑنے کی بات کر رہا تھا وہ بھی نہ جواب دیا وہاں سے بھاگ گئی جبکہ زمل اکدم اٹھی پھر رک گئی سلار یہ بہت جلدی کر رہے ہیں آپ آپ کا بیٹا کبھی نہیں مانے گا آپ سمجھتے کیوں نہیں زمل جیسے اس کی زد کے آگے بے بس سی تھی تم صبر کرو تمہارا بیٹا بہت انچی اڑان ہو رہا ہے اسے اتنا انچا اڑنے نہیں دوں گا اور کبھی اپنے آپ سے انچی اڑان تو اس کو کبھی نہیں دوں گا آپ یہ اگر جنگ بنا رہے ہیں تو بھولیے مت آپ دونوں کی اس بیجہ زد اور جنگ میں ایک معصوم جان بھی ہے وہ لائیوہ کا احساس کرتی بولی جبکہ سلار نے جواب نہیں دیا تو بھائی کیا زبردست ناوہ لکھا گیا یہ سیکنڈ سیزن بھی بہت کمال کا بہت زبردست ہے اور بہت ہی مزے کا ہے آج کی اپیسوڈ میں میں نے پانچ اپیسوڈ پڑھی ہیں جو مجھے تانیا نے بھیجی تھی ان کے پاس انہوں نے مجھے بھی تک دس اپیسوڈ بھیجی ہیں ساری نہیں بھیجی ہیں تو ایک اپیسوڈ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے بتا رہی ہوں اس کی پانچ اپیسوڈ اس چینل پر ملیں گی اور باقی کی جو پانچ اپیسوڈ ہیں وہ آپ لوگوں کو بکس فور ایور چینل پر ملیں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی اس چینل کو بھی گروہ کروں جیسے کہ میرے یہ چینل اچھے سے ورک کر رہا ہے باقی والے چینل بھی ویسے ہی ورک کریں اور وہاں پر بھی میں اور ناولز آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ وہاں پر جائیں گے تو اور بھی ناولز ہوں گے جن کو آپ لوگ سن سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اپنا ڈھیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی سیکنڈ اپیسوڈ میں اللہ حافظ